جون ایلیا کی کتاب شاید میں شاید تم کوئی اکثر بھولنے والا ہوں شاید جانے جان شاید کہ اب تم مجھ کو پہلے سے زیادہ یاد آتی ہو ہے دل غمگی بہت غمگی کہ اب تم یاد دل دارانہ آتی ہو شمی میں دور ماندہ ہو بہت رنجیدہ ہو مجھ سے مگر پھر بھی مشام جام میرے آشتی مندانہ آتی ہو جدائی میں بلا کا التفات محرمانہ ہے قیامت کی خبرگیری ہے بے حد ناز برداری کا عالم ہے تمہارے رنگ مجھ میں اور گہرے ہوتے جاتے ہیں میں ڈرتا ہوں میرے احساس کے اس خواب کا انجام کیا ہوگا یہ میرے اندرونے ذات کے تاراجگر جذبوں کے بیری وقت کی سازش نہ ہو گئی تمہارے اس طرح ہر لمحہ یاد آنے سے دل سہما ہوا سا ہے تو پھر تم کم ہی یاد آؤ مت آئے دل مت آئے جان تو پھر تم کم ہی یاد آؤ بہت کچھ بہ گیا ہے سیلے ماہو سال میں اب تک سبھی کچھ تو نہ بہ جائے کہ میرے پاس رہبی کیا گیا ہے کچھ تو رہ جائے رمز تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا امارا ہوا ذہن مجدہ اشرت انجام نہیں پاسکتا زندگی میں کبھی آرام نہیں پاسکتا نوائے درونی نیل گوم حزن کے کناف میں گم ہوتے ہوئے مہربا یاد کے اطراف میں گم ہوتے ہوئے بے طرف شام کے بھام کی سر سبزی میں جو تنفس سے خموشی کے سنا ہے میں نے ایسا نغمہ کسی آواز کے جنگل میں نہیں شہر آشوب گزر گئے پسے درکی اشارتوں کے وہ دن کہ رقص کرتے تھے میخوار رنگ کھیلتے تھے نہ محتسب کی تھی پرواہ نہ شہردار کی تھی ہم اہلِ دل سرِ بازار رنگ کھیلتے تھے غرورِ جبہ و دستار کا زمانہ ہے نشاتِ فکر و بساتِ ہنر ہوئی برباد فقی ہو مفتی ہو وائز پہ حرفگیر ہو کون یہ ہیں ملائکہ اور شہر جنتِ شداد ملازمانِ حرم نے وہ تنگیاں کی ہیں فضائیں ہی نہ رہیں رقصِ رنگ و بو کے لیے یہ انتظام تو دیکھو خضاں پرستوں کا بچھائی جاتی ہیں سنگینیاں نمو کے لیے اسی حوث میں ہیں ہر دم یہ دشمنانِ جمال جو سوے رنگ اٹھے اس نظر کو گل کر دیں جو بس چلے کہیں ان کا تو یہ فضا بیزار شفق کا رنگ بجھا دیں سہر کو گل کر دیں ہوئی ہے جانبِ محراب سے وہ بارشِ سنگ کہ آفیت خمِ عبرو کی ہے بہت دشوار ستم کیا ہے عجب منجنیقِ ممبر نے حریمِ دل کی سلامت نہیں رہی دی بار یہ اہد وہ ہے کہ دانشورانِ اہد پہ بھی منافقت کی شبیحوں کا خوف تاری ہے نمازِ خوف کے دن ہیں کہ ان دنوں یاروں قلندروں پہ فقیحوں کا خوف تاری ہے یہ ہیں وہ تیرہ دلانِ قلم روے تاریخ جو روشنائیِ دانش کا خون کرتے رہے یہی تو ہیں جو حکیموں کی حکمتوں کے خلاف ہر ایک دور میں حاکم کے کان بھرتے رہے ہیں ظلمتوں کی مربی طبیعتیں ان کی کبھی یہ روشنیِ طبع کو نہیں مانے ہے روشنی کا انہیں ایک ہی نظارہ پسند کہ جشنِ فتح منے اور جلیں کو تبخانے دیا ہے کام انہیں شب کے سرپرستوں نے سپیدہِ سہری کو سیاہ کرنے کا ملا ہے اہدہ کلیسہِ غرب سے ان کو شعورِ مشرقِ نو کو تباہ کرنے کا گزشتہ اہد گزرنے ہی میں نہیں آتا یہ حادثہ بھی لکھو موجزوں کے خانے میں جو رد ہوئے تھے جہاں میں کئی صدی پہلے وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں اجنبی شام دھند چھائی ہوئی ہے جھیلوں پر اڑ رہے ہیں پرند تیلوں پر سب کا رخ ہے نشے منوں کی طرف بستیوں کی طرف بنوں کی طرف اپنے گلوں کو لے کے چرواہے سرحدی بستیوں میں جا پہنچے دلِ ناکام میں کہاں جاؤں اجنبی شام میں کہاں جاؤں وِسَال وہ میرا خیال تھی سو وہ تھی میں اس کا خیال تھا سو میں تھا اب دونوں خیال مر چکے ہیں اعلانِ رنگ سفید پرچم سفید پرچم یہ ان کا پرچم تھا جو شکاگو کے چوک میں جمع ہو رہے تھے جو نرم لہجوں میں اپنی محرومیوں کی شدت سمو رہے تھے کہ ہم بھی حقدارِ زندگی ہیں مگر دلفگارِ زندگی ہیں ہمارے دل میں بھی کچھ امنگے ہیں ہم بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں خوشی ہی آنکھیں نہیں سجاتی ہیں غم بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں یکم مئی کی سہر نے جب اپنا نفسِ مضموع رقم کیا تھا بلا نصیبوں کو زندگی کی امنگ نے ہم قدم کیا تھا اور ایک جریدہ نگارِ صبحِ شعورِ محنت نے آج کے دن بنامِ محنت کا شاہ یہ پیغامِ حق سپردِ قلم کیا تھا علم نصیبوں بہادری سے ستم نصیبوں بہادری سے صفوں کو اپنی درست کر لو کہ جنگ آغاز ہو چکی ہے تمہارے کتنے ہی باہنر ہاتھ ہیں جو بے روزکار ہیں آج تمہارے کتنے نڈھال ڈھانچے گھروں میں بے انتظار ہیں آج نظامِ دولت کے پنجہ ہائے درشت و خونی شروع ہی سے فریبِ قانون و امن کی آڑ میں چھپے ہیں چھپے رہے ہیں گروہِ محنت کشاہ تیری زبان پر اب بس ایک نعرہ مفاہمت ختم ہو چکی ہے مفاہمت ختم ہو چکی ہے ستم گروں سے ستم کشوں کی معاملت ختم ہو چکی ہے یکم مئی کا حسابِ عظمت تو آنے والے ہی کر سکیں گے یہاں میں نے اس اہد آفری تحریر کے ایک حصے کا مفہوم نظم کیا ہے جو یکم مئی کی صبح کو مزدوروں کے ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی حجوم گنجان ہو گیا تھا عمل کا اعلان ہو گیا تھا تمام محرومیاں ہم آواز ہو گئی تھی کہ ہم یہاں ہیں ہمارے سینوں میں ہیں خراشیں ہمارے جسموں پہ دھجیاں ہیں ہمیں مشینوں کا رسک ٹھہرا کے رسک چھینا گیا ہمارا ہماری بخشش پہ پلنے والوں ہمارا حصہ تباہیاں ہیں مگر یہ خواب تھا وہ ایک خواب جس کی تعبیر خون چکاں تھی رقم جو کی تھی قلم نے سرمائے کے وہ تحریر خون چکاں تھی سفیت پرچم نے خون محنت کو اپنے سینے پہ مل لیا تھا یہ وقت کی سربلند تدبیر تھی یہ تدبیر خون چکاں تھی دیار تاریخ کی فضاؤں میں سرخ پرچم اُبھر رہا تھا یہ زندگی کی جلیل تنویر تھی یہ تنویر خون چکاں تھی یکم مئی خون شدہ اومنگوں کی حق طلب برہمی کا دن ہے یکم مئی زندگی کے زخموں کی سرخ روح شائری کا دن ہے یکم مئی اپنے خون ناحق کی سرخ پیغمبری کا دن ہے یکم مئی زندگی کا اعلان رنگ ہے زندگی کا دن ہے یہ زندگی خون کا سفر ہے اور ابتلاع اس کی رہ گزر ہے جو خون اس سیلے خون کی موجوں کو تند کر دے وہ نامور ہے یہ خون ہے خون سرزنندہ یہ خون زندہ ہے خون زندہ وہ خون پرچم فراز ہوگا جو خون زندہ کا ہم سفر ہے یہ خون ہے سرنام یعنی سرنام اے کتاب امم یہ خون ہے عدب گہے اجتحاد تاریخ میں نساب امم یہ خون ہے سلیب اعلان حرف حقہ خطیب بھی یہ خطاب بھی یہ یہ اپنا ناشر ہے اور منشور انقلاب امم یہ خون ہے یہ خون ہی خیر جسمو جاں ہے اس امتحان گاہ زندگی میں جہاں کہیں ظلم تانہ زن ہو وہاں جباب امم یہ خون ہے یہ خون ہی خواب دیکھتا ہے شکست کی شبی صبح نو کے پھر اپنی ہی گردشوں میں تعبیر کوش خواب امم یہ خون ہے یہ خون اٹھاتا ہے غاصبوں کے خلاف توفہ بغاوتوں کے ہو عام جب زندگی کی خوشیاں تو عابو تاب امم یہ خون ہے جو ظلم سے دوبدو ہیں ان کی صفوں کو قوت پیلاؤ آؤ اسی طرح خون زندہ ہر زمان جہاں اقتدار ہوگا نفاق اور افتراق ہی میں پناہ لیتے رہے ہیں ظالم جو ظالموں کو پناہ دے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا تاقب مجھ سے پہلے کے دن اب بہت یاد آنے لگے ہیں تمہیں خواب و تعبیر کے گمشدہ سلسلے بار بار اب ستانے لگے ہیں تمہیں دکھ جو پہنچے تھے تم سے کسی کو کبھی دیر تک اب جگانے لگے ہیں تمہیں اب بہت یاد آنے لگے ہیں تمہیں اپنے وہ اہد و پیماں جو مجھ سے نہ تھے کیا تمہیں مجھ سے اب کچھ بھی کہنا نہیں دوئی بوئے خوش ہو تمک رہی ہو تم رنگ ہو اور مہک رہی ہو تم بوئے خوش خود کو روبرو تو کرو رنگ تم مجھ سے گفتگو تو کرو وقت ہے لمحہ لمحہ مہجوری چاہیں تم میری ہمنشی بھی ہو ہے تمہاری مہک میں حزن خیال جیسے تم ہو بھی اور نہیں بھی ہو میرے سینے میں چوب رہا ہے وجود اور دل میں سوال سا کچھ ہے وقت مجھ کو نہ چھین لے مجھ سے سرخوشی میں ملال سا کچھ ہے میری جان ایک دوسرے کے لیے جانے ہم نا گزیر ہیں کہ نہیں تم جو ہو تم ہو میں جو ہوں میں ہوں دل ہوا ہے سکون پذیر کہیں برج بابل برج بابل کے بارے میں تو نے سنا برج کی سب سے اوپر کی منزل کے بارے میں تو نے سنا مجھ سے کلدانیوں کاہنوں نے کہا برج کی سب سے اوپر کی منزل میں ایک تخت خواب قداست ہے جس پر خداوند آرام فرما رہا ہے بنو اسرائیل کے دور اسیری کے بعد یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے بیان سے استفادہ جونی لیا خداوند ان کا خدا حضرت اقدس کبریا اور سرتا سرے ارض بابل میں یعقوب کے مرد و زن جان کنی کی عذیت میں زندہ رکھے جا رہے ہیں یہی ان کا مقصوم تھا اور ازل سے خداوند آسودہ ہے بس ایک اندازہ برس گزرے تمہیں سوئے ہوئے اٹھ جاؤ سنتی ہو اب اٹھ جاؤ میں آیا ہوں میں اندازے سے سمجھا ہوں یہاں سوئی ہوئی ہو تم یہاں روح زمین کے اس مقام آسمانی تر کی حد میں میرے لئے بس ایک اندازہ ہی چھوڑا ہے سلسلہ تمنا کا خیال و خواب کو اب مل نہیں رہی ہے اما نہ اب وہ مستی دل ہے نہ اب وہ نشہ جان نہ ٹوٹ چائے کہیں سلسلہ تمنا کا جو درد و دل کا تھا رشتہ اسے بحال کرو نہیں ہے گردش ساغر تو گردش خون ہے سو اپنی گردش خون سے ہی کچھ سوال کرو ذرا تو سلسلہ رنگ کا خیال کرو زبال حال کے دن ہیں کوئی کمال کرو ہی فصل یاس تو خود کو کوئی فریب ہی دیں کوئی امید دلاؤ کہ آرزو تو رہے نظر اٹھے نہ اٹھے دل ہی کچھ ٹھہر جائے قدم اٹھے نہ اٹھے کوئی جستجو تو رہے ہو چارے غمے جاں کیا یہ گفتگو تو رہے کہ دل کے حال کو پر ماجرہ تو رکھنا ہے خیال نازو لہاز عدا تو رکھنا ہے نہ پی جیے میں حسرت ببانگے چنگ مگر کسی کی چشم سے کچھ سلسلہ تو رکھنا ہے جو دل کا خون ہوا ہے اسے بھولا دیں کیا حسابیں بیشو کمیں خون بہا تو رکھنا ہے شب دراز جدائی ہے آرزو کی حریف سو زخم شوق کو جلتا ہوا تو رکھنا ہے نہ ٹوٹ جائے کہیں سلسلہ تمنا کا قطعہ در حجوے ہم نشینان خود وا دریغا کہ ہم نشین میرے میرا طرز بیان چُراتے ہیں حیف صد حیف نقد جان کے امی کیسے نقد جان چُراتے ہیں اُم مہاتِ یقین کے رحموں سے نطفہ نطفہ گمہ چُراتے ہیں خسو خاشا کے طبع ہیں لیکن دمِ شولہ فشاں چُراتے ہیں ان پہ ہسیے کہ روئیے آخر رائے گاں شائے گاں چُراتے ہیں نقل کر کے کراہنے کی میرے میری بیماریاں چُراتے ہیں مطرف ہوں کمال کا ان کے میرے دل کا سما چُراتے ہیں میں کش ایسے کہ اپنے نشے میں میری انگڑائیاں چُراتے ہیں کیا بتاؤں ہیں کیسے دیدہ دلیر مجھ سے ہی مجھ کو ہاں چُراتے ہیں عذیت کی یاد داشت موسمِ جسم و جاں رائے گاں دل زمستان زدہ طائرِ بے اماں جس میں اب گرمی خوابِ پرواز تک بھی نہیں دم بدم اس گزشتہ میں برباد جانے کا احساس جو نا گزشتہ کی صحیح تلافی سے ناومید ہے روز ہر روز بے خواب آنکھوں میں چُبتا ہوا آک سے آئی نئے آتشیں شب سرِ شب سے تا آخرِ شب یقین و گمہ کی پیابے شکستیں کہ اب محلتِ عمر کی وہ کمک بھی نہیں ہے نفس ہر نفس اپنی بے خواب آنکھوں سے اپنا تماشا کہ یہ آدمی اپنے بستر پہ بیوار مارا گیا صبح سے شام تک منظروں کی نگاہوں میں وہ ناشنا سی کہ شاید میں گزرے زمانوں میں آیا تھا آیا بھی تھا یا نہیں دریچہ ہائے خیال چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں اور یہ سب دریچہ ہائے خیال جو تمہاری ہی سمت کھلتے ہیں بند کر دوں کچھ اس طرح کہ یہاں یاد کی ایک کرن بھی آنا سکے چاہتا ہوں کہ بھول جاؤں تمہیں اور خود بھی نہ یاد آؤں تمہیں جیسے تم صرف ایک کہانی تھی جیسے میں صرف ایک فسانہ تھا سزا ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں پسر بسر عذیت و آزار ہی رہو بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم جب بس میں کچھ نہیں ہے تو بیزار ہی رہو تم کو یہاں کے سایہ و پرتو سے کیا غرص تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو میں ابتدائے عشق سے بے مہر ہی رہا تم انتہائے عشق کا میار ہی رہو تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو اپنی متائے ناز لٹا کر میرے لیے بازارِ التفات میں نادار ہی رہو جب میں تمہیں نشاتِ محبت نہ دے سکا غم میں کبھی سکونِ رفاقت نہ دے سکا جب میرے سب چراغِ تمنا ہوا کے ہیں جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تنہا کراہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں سفستہ وہ جو ہے وہ مجھے میرے شائستہ افکار میرے ستودہ خیالات سے باز رکھنے کی کوشش میں ہر لمحہ سرگرم رہتا ہے کل رات کی بات ہے وہ پیروٹا گورس کا جنا نطفے نہ بجائے سفستائیاں میرے بستر پہ کروٹ بدلتے ہوئے آپ ہی آپ کہنے لگا لفظ مانی سے برتر ہیں میں قبل سقرات کے سب زباور حکیموں کے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میری اغلوتا زائی نہیں جاج خائی نہیں لفظ برتر ہیں مانی سے مانائے زیجاہ سے اور وہ یوں کہ مانی تو پہلے سے موجود تھے سن رہے ہو میں واہی تباہی نہیں بک رہا اپنی بستی کا سرشور بےہودہ گفتار دیوانہ جودہ گرم اپنے حیجان مانی کی حالت میں علامہ ایلیہ سے کسی طور بھی کم نہ تھا میرے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیہ جون یہ بھی سن لیجئے وائرس تک سرو برگِ الہامِ مانا سے پرمایا ہے اب رہے لفظ بیچارے جن کی جنہیں مبدعانہ روش سے برتنے کے دشوار پرداس کی ریسٹورانوں کے آسا طلب نابہ ہنگام فقرہ تراز اور غوغائی دانشوروں شائروں کے تہیں ایک خارش زدہ بھیڑ کی چھینک سے کچھ زیادہ حقیقت نہیں کیا یہ بکواس ہے صرف بکواس ہاں لفظ ایجاد ہیں یہ ہزاروں ہزاروں برس کے سراسیمہ گر اجتحادِ تکلم کا ہی نام ہے ان کے انصاب ہیں جن کی اصناد ہیں اور پھر ان کی تاریخ ہے اور مانی کی تاریخ کوئی نہیں اس رائیگانی میں سو وہ آنسو ہمارے آخری آنسو تھے جو ہم نے گلے مل کر بہائے تھے نا جانے وقت ان آنکھوں سے پھر کس طور پیش آیا مگر میری فریبے وقت کی بہکی ہوئی آنکھوں نے اس کے بعد بھی آنسو بہائے ہیں میرے دل نے بہت سے دکھ رچائے ہیں مگر یوں ہے کہ ماہو سال کی اس رائیگانی میں میری آنکھیں گلے ملتے ہوئے رشتوں کی فرقت کے وہ آنسو پھر نہ روپائیں بے اس بات کس کو فرصت کے مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرا وجود زندگی کے لیے ضروری ہے مگر یہ زخم یہ مرہم تمہارے نام تمہارے نشان سے بے سروکار تمہاری یاد کے موسم گزرتے جاتے ہیں بس ایک منظرے بے ہجرو وصل ہے جس میں ہم اپنے آپ ہی کچھ رنگ بھرتے جاتے ہیں نہ وہ نشات تصور کے لو تم آہی گئے نہ زخم دل کی ہے سوزش کوئی جو سہنی ہو نہ کوئی وعدہ و پیما کی شام ہے نہ سہر نہ شوق کی ہے کوئی داستان جو کہنی ہو نہیں جو محمل لیلائے آرزو سرے راہ تو اب فضا میں فضا کے سوا کچھ اور نہیں نہیں جو موجے سبا میں کوئی شمیم پیام تو اب سبا میں سبا کے سوا کچھ اور نہیں اتار دے جو کنارے پہ ہم کو کشتی ہے وہم تو گرد و پیش کو گردہ بھی سمجھتے ہیں تمہارے رنگ مہکتے ہیں خواب میں جب بھی تو خواب میں بھی انہیں خواب ہی سمجھتے ہیں نہ کوئی زخم نہ مرہم کی زندگی اپنی گزر رہی ہے ہر احساس کو کمانے میں مگر یہ زخم یہ مرہم بھی کم نہیں شاید کہ ہم ہیں ایک زمین پر اور ایک زمانے میں چشن کا عصیب سکوتے بیکرہ میں سہ پہر کا چوک ویرہ ہے دکانے بند ہیں سارے دریچے بے تنفس ہیں درو دیوار کہتے ہیں یہاں سے ایک سیلے شولہ ہائے تند گزرا ہے پھر اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا خموشی کوچہ و برزن میں فریادی ہے کوئی تو گزر جائے کوئی آواز پا آئے شمارے لمحوں ساتھ سے بیگانہ فضا میں ایک صدائے پر فشانی کوند اٹھتی ہے کوئی تائر فضا میں سایا آسا تیر جاتا ہے سگانے زرد کا ایک غول ایک کوچے سے نکلا ہے وہ تیزی سے گزر جاتے ہیں وہ اور ان کے سائے بھی سکوتے بیکرہ میں سہ پہر کا چوک ویرہ ہے سرزمین خواب و خیال یوم پاکستان کے موقع پر ہم نے اے سرزمین خواب و خیال تجھ سے رکھا ہے شوق کو پرحال ہم نے تیری امید گاہوں میں کی ہے اپنے مثالیوں کی تلاش دل کے رنگ خیال بندی کو تو بھی ایک بار دیکھ لے اے کاش ختن جان تیرے غزالوں کو ہم نے جان غزل بنایا ہے ہم نے دکھ سہ کے تیرے لمحوں کو جاویدان غزل بنایا ہے ذکر سے ہم تیرے حسینوں کے شوق گفتاروں خوش کلام ہوئے تیری گلیوں میں ہو کے ہم بدنام کتنے شہروں میں نیک نام ہوئے حسن فردہ کے خواب دیکھے ہیں شوق نے تیری خواب گاہوں میں ہم نے اپنا سراغ پایا ہے تیری گلیوں میں تیری راہوں میں تیری راتیں ہمارے خوابوں سے اور بھی کچھ سہانیاں ہوں گی ہم جو باتیں جنو میں بکتے ہیں دیکھنا جاویدانیاں ہوں گی ہم ہیں وہ ماجرہ طلب جن کی داستان زبانیاں ہوں گی تیری محفل میں ہم نہیں ہوں گے پر ہماری کہانیاں ہوں گی جو تھے دشمن تیری امنگوں کے کب انہیں بے گرفت چھوڑا ہے ہم نے اپنے درشت لہجے سے آمیروں کا غرور توڑا ہے ہم تو خاطر میں بھی نہیں لاتے اہل دولت کو شہر یاروں کو ہم نواغر تیرے عوام کے ہیں دوست رکھتے ہیں تیرے پیاروں کو تو ہے کاوش کا جن کی گل دستہ ان کا نام ان کی نامداری ہو تیرے شہروں میں اور دیاروں میں حکم محنت کشوں کا جاری ہو یہ بڑی سازگار محلت ہے یہ زمانہ بہت غنیمت ہے شوق سے ولولے طلب کر لیں جو نہ اب تک کیا وہ اب کر لیں خوش بدن پیرہن ہو سرخ تیرا دل برا باگپن ہو سرخ تیرا ہم بھی رنگی ہو پرتوے گل سے جوشے گل سے چمن ہو سرخ تیرا تیرے سہرا بھی پربہار رہیں خنچا خیزو شگوفہ کار رہیں دل بدل ربتے جا رہے تجھ سے صف بصف تیرے جانسار رہیں ہر فسانہ بہم کہا جائے میں جو بولوں تو ہم کہا جائے معمول جانے کب سے مجھے یاد بھی تو نہیں جانے کب سے ہم ایک ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو ایک ہی ساتھ گھر لوٹتے ہیں مگر ہم نے ایک دوسرے سے کبھی حال پرسی نہیں کی نہ ایک دوسرے کو کبھی نام لے کر مخاطب کیا جانے ہم کون ہیں رمزہ ہمیشہ اے خدا اے خدایاں خدا اے خداوند میں تجھ سے معمور تھا خود سے مسہور تھا اور ایک میں ہی کیا نیلگوں آسمانوں سے دیوان خانے کی سرسبز نکھت نفس کیاریوں تک کا سارا سما تجھ سے معمور تھا خود سے مسہور تھا شہر میں موجزوں اور موسم کے میووں کی بہتاد تھی اور میووں کی چاہے کسی فصل میں کچھ کمی بھی ہوئی ہو مگر موجزے روز عفضوں تھے ایمان کا عبر بازل دلوں کی زراد کو شاداب رکھتا تھا شام و سہر اپنے مرموز آغاز و انجام کے حسن میں مہو رہتے تھے وہ دور اپنے تحیر کی خرسند حالت میں اور اپنے ابحام کے دست و دل باس سمتوں کے پندارہ پرور مرامیس کی ہر علامت میں ایک خواب کا خواب تھا خواب کی روبروئی تھی اور چار سوئی تھی ہم خواب تھے اور خوابوں میں مشغول تھے ایک دن شہر کے ایک شیوہ بیان اور خوشلہجہ نسار دیوان خانے میں تشریف لائے جہاں ابن سکیت کا تذکرہ ہو رہا تھا ذرا دیر کے بعد اس تذکرے کے تسلسل میں وقفہ سا پیدا ہوا پس وہ بابا کی جانب نظر کر کے گویا ہوئے آپ حضرات نے آج کا موجزہ سن لیا ان پہ ایک حالت گریہ تاری تھی پھر وہ گلوگیر آواز میں ساری روداد اس موجزے کی سنانے لگے جو ازا خانہ شاہ مسکین میں دیکھ کر آئے تھے مجھ کو ان کا بیان آج بھی یاد ہے ایک جوان حالت چانکنی میں ذریح مقدس کے محضر میں لائے گیا اور اس کو علم کے پھریرے کی انفاس پرور ہوا دی گئی اور پھر یہ ہوا وہ جوان اس طرح چوک اٹھا جیسے اب تک وہ سویا ہوا تھا مگر اب کسی کے جگانے سے یک بارگی جاگ اٹھا ہے اسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی وہاں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جسے اس پہ حیرت ہوئی ہو کہ یہ بات تو چھوٹے حضرت کے صدقے میں ہونی ہی تھی وہ خجستہ وہ خوش ماجرہ روز و شب روز و شب ہی نہ تھے ایک زمانِ علوہی کا انامِ جاری تھے اور ایک رمزِ ہمیشہ کا سرچشمہِ جاویدہ تھے وہ سرچشمہِ جاویدہ جس کی تاثیر سے اپنا احساسِ ذات ایک الہام تھا جس سے روحِ دروبام سرشار تھی اس فضاء میں کوئی شئے فقط شئے نہ تھی ایک مانی تھی مانی کا فیضان تھی کتنا شفاف تھا روح کا آسمان کتنی شاداب تھی آگہی کی زمین ہم کو اپنا نسب نامہ تا آدمِ بلبشر یاد تھا قبلِ تاریخ کی ساری تاریخ ذہنوں میں محفوظ تھی ہم کو صبحِ نخستینِ اجاد سے اپنے اجداد تک اپنے دالان و در ان کی بنیاد تک ساری تفصیلِ کون و مکا یاد تھی ہم سب اپنے یقین و گمہ کے فراہناک اسرار میں شاد و خرم تھے خوشبین و خرسند تھے اے خداوند میں تجھ سے معمور تھا اور پھر اقلِ انگیزہ جو درمیہ آگئی ہے خدا ایک صفاق پرخواش و پیکار تھی جو میرے اور میرے درمیہ چھڑ گئی تھی میرے ذہن میں ناسزا جانگزہ آگئی کا جہنم بھڑکنے لگا اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ جب میں تیرے باب میں مزمحل ہو گیا بادِ یغمہ گرے نفی و انکار نے ان فراہناک اسرار کے عالمِ خواب آگئی کو زیرو زبر کر دیا وہ خجستہ و خوش ماجرہ روز و شب وہم و خواب و خیال و گمہ ہو گئے وہ معانی و احوالِ جان آفری بے اما ہو گئے فیضِ توفیق کی وہ رسد رک گئی وہ یقین کے افق بے نشان ہو گئے جو بھی آسان تر تھا وہ دشوار تر ہو گیا میری حالت یہ تھی جیسے میں ایک سفر کردائے دور افتادہ ہوں اور ایقانِ فرخندہ و برگزیدہ کی وہ سرزمی میرے لمسے کفے پاسے قرنوں کی دوری میں گم ہو چکی ہے میں تنہا ہوں بیچارا ہوں جب میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ انجیرو شہتود پج مردہ ہیں جب میں بائیں طرف دیکھتا تھا تو کیا دیکھتا تھا کہ سارے شمالی پرندے جنوبی افق کے زبونی زدہ زرد ابھام میں پھڑ پھڑاتے ہوئے بے نشان ہوتے جاتے ہیں تب میں نے گزرے زمانوں میں اور آنے والے زمانوں میں فریات کی اے خدا اے خداوند اب میرا باطنِ ذات ویران ہے اب درونِ درون اور بیرونِ بیرون فقط ایک خلا ہے فقط ایک لا دہر دہر اور دیوم دیوم ہے ایک ادم در ادم کے سوا کچھ نہیں اے خداوند تو کیا ہوا مجھ کو تیرے نہ ہونے کی عادت نہیں وائے برحالِ جرفاؤ بالاؤ پہنا دریغہ سبب ہر مسبب سے اپنے جدا ہو گیا حسرتہ کہکشاؤں کے گلوں کا چوپان کوئی نہیں اور پھر میں نے موجود کے دائرے کی نہایت پہ نالا کیا اے یقین کے گمہ اے گمہ کے یقین اے ازل آفرین اے عبد آفرین اے خدا الودا اے خدایاں خدا الودا الودا عشق سمجھے تھے جس کو وہ شاید تھا وسک نارسائی کا رشتہ میرے اور اس کے درمیاں نکلا عمر بھر کی جدائی کا رشتہ غزل افسانہ ساز جس کا فراق و وسال تھا شاید وہ میرا خواب تھا شاید خیال تھا یادش بخیر زخمِ تمنا کی فصلِ رنگ بعد اس کے ہم تھے اور غمِ اندمال تھا دشتِ گمہ میں ناقے لیلہ تھا گرم خیز شہرِ زیاں میں قیس اسیرِ آیال تھا خونِ جگر کھپا کے مصور نے یک نظر دیکھا تو ایک مرقعِ بے خد و خال تھا کل شورِ ارزگاہِ سوال و جواب میں جو بھی خموش تھا وہ عجب باکمال تھا ہمیں ایک بے گزشتے زمانہ زمانے میں تھے حال مستے حال جو ہر دم بحال تھا پرحال تھا وہ شب میرے آغوش میں مگر اس حال میں بھی اس کا تقرب محال تھا تھا مست اس کے ناف پیالے کا میرا دل اس لب کی آرزو میں میرا رنگ لال تھا اس کے اروج کی تھی بہت آرزو ہمیں جس کے اروج ہی میں ہمارا زبال تھا اب کیا حسابِ رفتہ و آئندہِ گمہ ایک لمحہ تھا جو روز و شب و ماہ و سال تھا کلے قصرِ عیش میں بسمِ سخن تھی جون جو کچھ بھی تھا وہاں وہ غریبوں کا مال تھا غزل گوائی کس کی تمنا میں زندگی میں نے وہ کون ہے جسے دیکھا نہیں کبھی میں نے تیرا خیال تو ہے پر تیرا وجود نہیں تیرے لیے تو یہ محفل سجائی تھی میں نے تیرے ادم کو گوارا نہ تھا وجود میرا سو اپنی بیخ کنی میں کمی نہ کی میں نے ہے میری ذات سے منصوب صد فسانہِ عشق اور ایک سطر بھی اب تک نہیں لکھی میں نے خود اپنے عشوہ و انداز کا شہید ہوں میں خود اپنی ذات سے برتی ہے بے رخی میں نے میرے حریف میری یکہ تازیوں پہ نسار تمام عمر حلیفوں سے جنگ کی میں نے خراشِ نغمہ سے سینہ چھلا ہوا ہے میرا فغان کے ترک نہ کی نغمہ پروری میں نے دواء سے فائدہ مقصود تھا ہی کب کے فقط دواء کے شوق میں صحت تباہ کی میں نے زبانہ زن تھا جگر سوز دشنگی کا عذاب سو جوفِ سینہ میں دوزخ ہنڈیل لی میں نے سرورِ میں پہ بھی غالب رہا شعور میرا کہ ہر رعایتِ غم ذہن میں رکھی میں نے غمِ شعور کوئی دم تو مجھ کو محلت دے تمام عمر جلایا ہے اپنا جی میں نے علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں وگرنا یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے رہا میں شاہدِ تنہا نشینِ مسندِ غم اور اپنے کربِ انہ سے غرز رکھی میں نے غزل ایزہ دہی کی داد جو پاتا رہا ہوں میں ہر ناز آفرین کو ستاتا رہا ہوں میں اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا تجھ کو کہاں کہاں نہ پھراتا رہا ہوں میں تجھ کو خبر نہیں کہ تیرا حال دیکھ کر اکثر تیرا مزاق اڑاتا رہا ہوں میں جس دن سے اعتماد میں آیا تیرا شباب اس دن سے تجھ پہ ظلم ہی ڈھاتا رہا ہوں میں بیدار کر کے تیرے بدن کی خود آگئی تیرے بدن کی عمر گھٹاتا رہا ہوں میں ایک سطر بھی کبھی نہ لکھی میں نے تیرے نام پاگل تجھی کو یاد بھی آتا رہا ہوں میں شاید مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی لیکن یقین سب کو دلاتا رہا ہوں میں ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے پرچھائیوں پہ رنگ گراتا رہا ہوں میں اپنا مثالیاں مجھے اب تک نہ مل سکا ذروں کو آفتاب بناتا رہا ہوں میں کیا مل گیا زمیرِ ہنر بیچ کر مجھے اتنا کہ صرف کام چلاتا رہا ہوں میں کل دو پہر عجیب سی ایک بے دلی رہی بس تیلیاں جلا کے بجھاتا رہا ہوں میں غزل جی ہی جی میں وہ جل رہی ہوگی چاننی میں تہل رہی ہوگی چاننے تاننی ہے چادرِ عبر اب وہ کپڑے بدل رہی ہوگی سو گئی ہوگی وہ شفق اندام سبز قندیل جل رہی ہوگی سرخ اور سبز وادیوں کی طرف وہ میرے ساتھ چل رہی ہوگی چڑھتے چڑھتے کسی پہاڑی پر اب وہ کروٹ بدل رہی ہوگی پیڑ کی چھال سے رگڑ کھا کر وہ تنے سے فسل رہی ہوگی نیلگوں جھیل ناف تک پہنے سندلی جسم مل رہی ہوگی ہو کہ وہ خوابِ عیش سے بیدار کتنی ہی دیر شل رہی ہوگی غزل خوب ہے شوق کا یہ پہلو بھی میں بھی برباد ہو گیا تو بھی حسنِ مغموم تمکنت میں تیری فرقایا نیک سرے مو بھی یہ نہ سوچا تھا زیرِ سایہِ ظلف کہ بچھڑ جائے گی یہ خوشبو بھی حسن کہتا تھا چھیڑنے والے چھیڑنا ہی تو بس نہیں چھو بھی ہائے وہ اس کا موج خیز بدن میں تو پیاسا رہا لبے جو بھی یاد آتے ہیں موجزے اپنے اور اس کے بدن کا چادو بھی یاسمی اس کی خاص محرمِ راز یاد آیا کرے گی اب تو بھی یاد سے اس کی ہے میرا پرہیز اے سبا ابنا آئیو تو بھی ہیں یہی جون ایلیا جو کبھی سخت مغرور بھی تھے بدخو بھی غزل تو بھی چپ ہے میں بھی چپ ہوں یہ کیسی تنہائی ہے تیرے ساتھ تیری یاد آئی کیا تو سچ مچ آئی ہے شاید وہ دن پہلا دن تھا پلکیں بوجھل ہونے کا مجھ کو دیکھتے ہی جب اس کی انگڑائی شرمائی ہے اس دن پہلی بار ہوا تھا مجھ کو رفاقت کا احساس جب اس کے ملبوس کی خوشبو گھر پہنچانے آئی ہے حسن سے عرضے شوق نہ کرنا حسن کو زک پہنچانا ہے ہم نے عرضے شوق نہ کر کے حسن کو زک پہنچائی ہے ہم کو اور تو کچھ نہیں سوجھا البتہ اس کے دل میں سوزے رقابت پیدا کر کے اس کی نیند اڑائی ہے ہم دونوں مل کر بھی دلوں کی تنہائی میں بھٹکیں گے پاگل کچھ تو سوچ یہ تُو نے کیسی شکل بنائی ہے عشق پیچا کی سندل پر جانے کس دن بیل چڑھے کیاری میں پانی ٹھہرا ہے دیواروں پر کائی ہے حسن کے جانے کتنے چہرے حسن کے جانے کتنے نام عشق کا پیشہ حسن پرستی عشق بڑا ہرجائی ہے آج بہت دن بعد میں اپنے کمرے تک آ نکلا تھا جو ہی دروازہ کھولا ہے اس کی خوشبو آئی ہے ایک تو اتنا حبس ہے پھر میں سانسیں رو کے بیٹھا ہوں ویرانی نے جھاڑو دے کر گھر میں دھول اڑائی ہے غزل بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے رقص ہے رنگ پر رنگ ہم رقص ہیں سب بچھڑ جائیں گے سب بکھر جائیں گے یہ غراب آتی آنے خیرت باختہ صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے کتنی دلکش ہو تم کتنا دلجو ہوں میں کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے دو آدمیوں کے لئے لوگ کا لفظ استعمال کرنا قطن جائز نہیں لہٰذا اگر آپ چاہیں تو پہلا مصرہ اس طرح پڑھیں کتنے دلکش ہو تم کتنے دلجو ہیں ہم جونی لیا ہے غنیمت کے اسرارِ ہستی سے ہم بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے غزل تیرا زیاں رہا ہوں میں اپنا زیاں رہوں گا میں تلخ ہے میری زندگی تلخ زبان رہوں گا میں تیرے حضور تجھ سے دور جلتی رہے کی زندگی شولہ بجاں رہا ہوں میں شولہ بجاں رہوں گا میں تجھ کو تباہ کر گئے تیری وفا کے ولولے یہ میرا غم ہے میرا غم اس میں تپاں رہوں گا میں حیف نہیں ہے دیکھ بھال میرے نصیب میں تیرے یعنی متائے بردائے کم نظران رہوں گا میں جاز کی دھن اداس ہے دل بھی بہت اداس ہے جانے کہاں بسے گی تو جانے کہاں رہوں گا میں ہم ہیں جدا جدا مگر فن کی بساتے رنگ پر رکس کنا رہے گی تو زمزمہ خواں رہوں گا میں غزل ہار جاہے نگاہ ناکارا گم افق میں ہوا وہ تیارا آہ وہ محملے فضا پرواز چاند کو لے گیا ہے سیارا صبح اس کو ودا کر کے میں نصف شب تک پھرا ہوں آوارا سانس کیا ہے کہ میرے سینے میں ہر نفس چل رہا ہے اکارا کچھ کہا بھی جو اس سے حال تو کب جب تلافی رہی نہ کفارا کیا تھا آخر میرا وہ عشق عجیب عشق کا خون کے عشق خون خوارا ناس کو جس نے اپنا حق سمجھا کیا تمہیں یاد ہے وہ بیچارا چاند ہے آج کچھ نڈھال نڈھال کیا بہت تھک گیا ہے ہر کارا اس مسلسل شب جدائی میں خون تھوکا گیا ہے مہپارا ہو گئی ہے میرے سفر کی سہر کوچ کا بج رہا ہے نکارا غزل ہے عجیب رنگ کی داستان گئی پل کا تو گئی پل کا میں سو ہے اب کہاں مگر اب کہاں گئی پل کا تو گئی پل کا میں نہ یقین ہے اب نہ گماں ہے اب سو کہاں تھے جب سو کہاں ہے اب وہ یقین یقین وہ گماں گماں گئی پل کا تو گئی پل کا میں میری جان وہ پل جو گئی نکل کوئی پل تھی وہ کے ازل ازل سو گزشتگی میں ہیں بے کران گئی پل کا تو گئی پل کا میں وہی کاروان ہے کہ ہے روان وہی وصل و فصل ہیں درمیان ہے غبارِ رفتہِ کاروان گئی پل کا تو گئی پل کا میں تو میرے بدن سے جھلک بھی لے میں تیرے بدن سے محک بھی لوں ہمیں نارسائیں ہیں جانے جان گئی پل کا تو گئی پل کا میں گلائے فراق تو کیوں بھلا طلبِ وسال تو کیا بھلا کسی آگ کاتھے بسک دھوا گئی پل کا تو گئی پل کا میں غزل رامشگروں سے داد طلب انجمن میں تھی وہ حالت سکوت جو اس کے سخن میں تھی تھے دن عجب وہ کشمکش انتخاب کے ایک بات یاسمی میں تھی ایک یاسمن میں تھی رم خردگی میں اپنی غزال ختن تھے ہم یہ جب کا ذکر ہے کہ غزالہ ختن میں تھی محمل کے ساتھ ساتھ میں آتو گیا مگر وہ بات شہر میں تو نہیں ہے جو بن میں تھی کیونکر سماعتوں کو خنک عیش کر گئی وہ تند شولگی جنوہ کے بدن میں تھی خوبہ کہاں تھے نکتہ خوبی سے باخبر یہ اہل فن کی بات تھی اور اہل فن میں تھی یاد آ رہی ہے پھر تیری فرمائش سخن وہ نغمگی کہاں میری عرض سخن میں تھی آشوبناک تھی نگاہ اولین شوق صبح وسال کی سی تھکن اس بدن میں تھی پہنچی ہے جب ہماری تباہی کی داستان ازرا وطن میں تھی نونیزہ وطن میں تھی میں اور پاسے وزے خیرت کیا ہوا مجھے میری دعان ہی میرے دیوان پن میں تھی انکار ہے تو قیمت انکار کچھ بھی ہو یزدہ سے پوچھنا یہ ادا اہرمن میں تھی غزل حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں اس کا خیال بھی نہیں اپنا خیال بھی نہیں اے شجرِ حیاتِ شوق ایسی خزا رسیدگی پوششِ برگو گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں اس مصرے میں پوشش کا لفظ برادرِ عزیز ازہر عباس حاشمی کی دین ہے جونی لیا مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا سود ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں مست ہیں اپنے حال میں دل زدگان و دل برہ سلح و سلام تو کجا بحث و جدال بھی نہیں تو میرا حوصلہ تو دیکھ دات تو دیکھ اب مجھے شوقِ کمال بھی نہیں خوفِ زوال بھی نہیں خیمہ گہے نگاہ کو لوٹ لیا گیا ہے کیا آج افق کے دوش پہ گرد کی شال بھی نہیں اف یہ فضائے احتیاط تا کہیں اڑنا جائیں ہم بادے جنوب بھی نہیں بادے شمال بھی نہیں وجہِ معاشِ بے دلان یاس ہے اب مگر کہاں اس کے ورود کا گمہ فرضِ محال بھی نہیں غارتیں روز و شب تو دیکھ وقت کا یہ غزب تو دیکھ کل تو نڈھال بھی تھا میں آج نڈھال بھی نہیں میرے زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کے اب صبحِ فراق بھی نہیں شامِ وسال بھی نہیں پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں غزل سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں نیند آنے لگی ہے فرقت میں ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں روح نے عشق کا فریب دیا جسم کو جسم کی عداوت میں اب فقط عادتوں کی ورزش ہے روح شامل نہیں شکایت میں عشق کو درمیان نہ لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی عسرت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں اپنے حجرے کا کیا بیان کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں قطع حاصل کن ہے یہ جہان خراب یہی ممکن تھا اتنی وجلت میں پھر بنایا خدا نے آدم کو اپنی صورت پہ ایسی صورت میں اور پھر آدمی نے غور کیا چھپکلی کی لطیف سنت میں اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں غزل نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم پچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم خموشی سے ادا ہو رسم دوری کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم وفا اخلاص قربانی محبت اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم سنا دیں اسمت مریم کا قصہ پر اب اس باپ کو وا کیوں کریں ہم زلیخہ عزیزہ بات یہ ہے بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم کیا تھا اہد جب لمحوں میں ہم نے تو ساری عمر ایفہ کیوں کریں ہم اٹھا کر کیوں نہ پھیکیں ساری چیزیں فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم جو ایک نسل فرو مایہ کو پہنچے وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کریں ہم نہیں دنیا کو جب پروہ ہماری تو پھر دنیا کی پروہ کیوں کریں ہم بھرہنا ہے سر بازار تو کیا بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم ہن باشندے اسی بستی کے ہم بھی سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم چبالیں کیوں نہ خود ہی اپنا ڈھانچا تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم پڑی رہنے تو انسانوں کی لاشیں زمین کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی یہاں کارِ مسیحہ کیوں کریں ہم خزل ہار آئی ہے کوئی آس مشین شام سے ہے بہت اداس مشین دل دہی کس مشین سے چاہے ہے مشینوں سے بدحواس مشین یہی رشتوں کا کار خانہ ہے ایک مشین اور اس کے پاس مشین کام سے تجھ کو مس نہیں شاید چاہتی ہے ذرا مساس مشین یہ سمجھ لو کہ جو بھی جنگلی ہے نہیں آئے گی اس کو راس مشین شہر اپنے بسائیں گے جنگل تجھ میں اگنے کو اب ہے گھاس مشین ہے خفا سارے کار خانے سے ایک اسباب نہ شناس مشین ایک پرزا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اب رکھا کیا ہے تیرے پاس مشین دو شیر ہے یہ بازار جھوٹ کا بازار پھر یہی جنس کیوں نہ تولے ہم کر کے ایک دوسرے سے اہد وفا آؤ کچھ دیر چھوٹ بولے ہم غزل سینہ دہک رہا ہو تو کیا چھپ رہے کوئی کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھیل لے کوئی ثابت ہوا سکونے دلو جان کہیں نہیں رشتوں میں ڈھونڈتا ہے تو ڈھونڈا کرے کوئی تر کے تعلقات کوئی مسئلہ نہیں یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چل پڑے کوئی دیوار جانتا تھا جسے میں وہ دھول تھی اب مجھ کو اعتماد کی دعوت نہ دے کوئی میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انہ کا مریض ہوں آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے کوئی ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر کاش اس زبان دراز کا موں نوج لے کوئی دو شیر جو رانائی نگاہوں کے لیے فردوس چلوا ہے لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی یہاں تو جازبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی دو غزلہ اخلاق نہ بڑھتیں گے مدارہ نہ کریں گے اب ہم بھی کسی شخص کی پروہ نہ کریں گے کچھ لوگ کئی لفظ غلط بول رہے ہیں اسلاحہ مگر ہم بھی اب اسلاحہ نہ کریں گے کمگوئی کے ایک وصف حماقت ہے بہر طور کمگوئی کو اپنائیں گے چہکا نہ کریں گے اب سہل پسندی کو بنائیں گے وطیرہ تادیر کسی باب میں سوچا نہ کریں گے غصہ بھی ہے تہذیب تعلق کا طلب کار ہم چپ ہیں بھرے بیٹھے ہیں غصہ نہ کریں گے کل رات بہت غور کیا ہے سو ہم اس کی تیہ کر کے اٹھے ہیں کہ تمنا نہ کریں گے سوچا ہے کہ اب کار مسیحہ نہ کریں گے وہ خون بھی تھوکے گا تو پروہ نہ کریں گے اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹے بھی نہیں ہم اب کے وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے یا اس کے سلیقے کے ہیں آثار تو کیا ہم اس پر بھی یہ کمرہ تہو بالا نہ کریں گے اب نغمہ ترازانے برفروختہ شہر واسوخت کہیں گے غزل انشاء نہ کریں گے ایسا ہے کہ سینے میں سلکتی ہیں خراشیں اب سانس بھی ہم لیں گے تو اچھا نہ کریں گے غزل جانے کہاں گیا وہ وہ جو ابھی یہاں تھا وہ جو ابھی یہاں تھا وہ کون تھا کہاں تھا تالم ہے گزشتہ یہ جسم اور سائے زندہ تھے رائے گاں میں جو کچھ تھا رائے گاں تھا اب جس کی دیت کا ہے سودا ہمارے سر میں وہ اپنی ہی نظر میں اپنا ہی ایک سما تھا کیا کیا نہ خون تھوکا میں اس گلی میں یاروں سچ جاننا وہاں تو جو فن تھا رائے گاں تھا یہ وار کر گیا ہے پہلو سے کون مجھ پر تھا میں ہی دائیں بائیں اور میں ہی درمیاں تھا اس شہر کی حفاظت کرنی تھی ہم کو جس میں آندھی کی تھی فصیلیں اور گرد کا مکاں تھا تھی ایک عجب فضا سی امکان خالو خد کی تھا ایک عجب مصور اور وہ میرا گماں تھا عمریں گزر گئیں تھی ہم کو یقین سے بچھڑے اور لمحہ ایک گماں کا صدیوں میں بے اماں تھا جب دوبتا چلا میں تاریکیوں کی تہ میں تہ میں تھا ایک دریچہ اور اس میں آسمان تھا غزل جانے یہاں ہوں میں یا میں اپنا گماں ہوں میں یا میں میری دوئی ہے میرا زیاں اپنا زیاں ہوں میں یا میں جانے کون تھا وہ یا وہ جانے کہاں ہوں میں یا میں ہر دم اپنی ذت پر ہوں جائے اماں ہوں میں یا میں میں جو ہوں ایک حیرت کا سماں کیا وہ سماں ہوں میں یا میں کون ہے مجھ میں شولہ بجاں شولہ بجاں ہوں میں یا میں آگ میرے ہونے کی آگ تیرا دھواں ہوں میں یا میں خزل دل ہے سوالی تجھ سے دلارہ اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا آس ہے تیری ہی دلدارہ اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا پلکوں کی جھولی پھیلی ہے پڑ جائیں اس میں کچھ کرنے تو ہے دل آکاش کا تارہ اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا ایک صدا ہوتوں پر لے کے تیری گلی میں شام ہوئے سے آ نکلا ہے ایک بیچارہ اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا تیرے ہی در کے ہم ہیں سوالی تیرا ہی در دل میں کھلا ہے شہر نظر دربند ہے سارا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا تیرا تمنا ہی رکھتا ہے ایک نظر دیدار تمنا ساجن پیارے میرا پیارا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا جانا جان تیری حسرت میں رات بھلا کیسے گزرے گی سارا دن حسرت میں گزارا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا سینہ خالی کر ڈالا ہے لے میں اپنی سانس بھی ہارا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا دو شیر کون سود و زیاں کی دنیا میں درد غربت کا ساتھ دیتا ہے جب مقابل ہوں عشق اور دولت حسن دولت کا ساتھ دیتا ہے غزل ہے فصیلیں اٹھا رہا مجھ میں میرے اشاعر دوستوں کو میری یہ ردیف بہت پسند آئی چنانچہ انہوں نے اس میں خوب خوب غزلیں کہیں جون ہی لیا ہے فصیلیں اٹھا رہا مجھ میں جانے یہ کون آ رہا مجھ میں جون مجھ کو جلا وطن کر کے وہ میرے بن بھلا رہا مجھ میں مجھ سے اس کو رہی تلاش امید سو بہت دن چھپا رہا مجھ میں تھا قیامت سکوت کا عشوب حشر سا ایک بپا رہا مجھ میں پسے پردہ کوئی نہ تھا پھر بھی ایک پردہ کھنچا رہا مجھ میں مجھ میں آکے گرا تھا ایک سخمی جانے کب تک پڑا رہا مجھ میں اتنا خالی تھا اندروں میرا کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں دو شیر ہر نفس جس کی آرزو تھی مجھے تھا وہی شخص میرے پہلوں میں اس میں کس کی تلاش تھی مجھ کو کس کی خوشبو تھی اس کی خوشبو میں خزل تنگ آغوش میں آباد کروں گا تجھ کو ہوں بہت شاد کے ناشات کروں گا تجھ کو فکر ایجاد میں گم ہوں مجھے غافل نہ سمجھ اپنے انداز پر ایجاد کروں گا تجھ کو نشہ ہے راہ کی دوری کا کہ ہمراہ ہے تو جانے کس شہر میں آباد کروں گا تجھ کو میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لے اب بہت دیر میں آزاد کروں گا تجھ کو میں کہ رہتا ہوں بسر ناز گریزان تجھ سے تو نہ ہوگا تو بہت یاد کروں گا تجھ کو غزل جنو کریں ہوسے ننگو نام کے نہ رہیں مگر نہ یوں ہو کہ ہم اپنے کام کے نہ رہیں زیاں ہے اس کی رفاقت کے اس کے دوش بدوش چلیں تو منظرِ حسنِ خرام کے نہ رہیں کہاں ہے وصل سے بڑھ کر کوئی عطا لیکن یہ خوب ہے کہ پیام و سلام کے نہ رہیں نصیب ہو کوئی دم وہ معاش حال کے ہم حسابِ سلسلےِ صبح و شام کے نہ رہیں یہ بات بھی ہے کہ لمحوں کے لوگ جائیں کہاں اگر فریبِ بقائے دوام کے نہ رہیں خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں اے شیخ غزب خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہیں زاہدہ ہنا کے نام جاؤ قرارِ بے دلان شام بخیر شب بخیر میری اس زمین میں بھی میرے قدردانوں نے غزلیں کہہ کر مجھے نوازا اور خوب نوازا جونی لیا جاؤ قرارِ بے دلان شام بخیر شب بخیر سہن ہوا دھوا دھوا شام بخیر شب بخیر شامِ وسال ہے قریب صبحِ کمال ہے قریب پھر نہ رہیں گے سرگران شام بخیر شب بخیر وجد کرے گی زندگی جسم بجسم جان بجان جسم بجسم جان بجان شام بخیر شب بخیر اے میرے شوق کی اومنگ میرے شباب کی ترنگ تجھ پہ شفقہ سائبان شام بخیر شب بخیر تُو میری شائری میں ہے رنگ ترازو گل فشا تیری بہار بے خزا شام بخیر شب بخیر تیرا خیال خواب خواب خلوتیں جان کی آب و تاب جسم جمیل و نوجوان شام بخیر شب بخیر ہے میرا نامِ ارجمن تیرا حسارِ سر بلند بانوِ شہرِ جسم جان شام بخیر شب بخیر دیت سے جانے دیت تک دل سے رخِ امید تک کوئی نہیں ہے درمیاں شام بخیر شب بخیر ہو گئی دیر جاؤ تم مجھ کو گلے لگاؤ تم تُو میری جان ہے میری جان شام بخیر شب بخیر شام بخیر شب بخیر موجے شمیمِ پیرہن تیری مہک رہے گیاں شام بخیر شب بخیر خزل کس سے اظہارِ مدعا کیجئے آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجئے ہونا پایا یہ فیصلہ اب تک آپ کیا کیجئے تو کیا کیجئے آپ تھے جس کے چارہ گر وہ جوان سخت بیمار ہیں دعا کیجئے ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے جس سے ملیئے اسے خفا کیجئے ہے تقاضہ میری طبیعت کا ہر کسی کو چراخ پا کیجئے ہے تو بارے یا عالمِ اسباب بے سبب چیخنے لگا کیجئے آج ہم کیا گلا کریں اس سے گلے تنگی قبع کیجئے نتق حیوان پر گراں ہے بھی گفتگو کم سے کم کیا کیجئے حضرتِ ظلفِ غالیہ افشان نام اپنا سبا سبا کیجئے زندگی کا جب معاملہ ہے ایک لمحے میں فیصلہ کیجئے مجھ کو عادت ہے روڈ جانے کی آپ مجھ کو منع لیا کیجئے ملتے رہیے اسی تپاک کے ساتھ بے وفائی کی انتہا کیجئے کوہکن کوہ خودکشی خواہش شاہبانو سے التجا کیجئے مجھ سے کہتی تھی وہ شراب آکھیں آپ وہ زہر مت پیا کیجئے رنگ ہر رنگ میں ہے داد طلب خون تھوکوں تو واہوا کیجئے دو شیر یہ تیرے خط تیری خوشبو یہ تیرے خواب و خیال متائے جاہیں تیرے قول اور قسم کی طرح گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح غزل گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا یاد ہیں ابھی اپنے خواب تمہیں مجھ سے مل کر اداس بھی ہو کیا بس مجھے یوں ہی ایک خیال آیا سوچتی ہو تو سوچتی ہو کیا اب میری کوئی زندگی ہی نہیں ابھی تم میری زندگی ہو کیا کیا کہا عشق جاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا ہاں فضایا کی سوئی سوئی سی ہے تو بہت تیز روشنی ہو کیا میرے سب تنز بے اثر ہی رہے تم بہت دور جا چکی ہو کیا دل میں اب سوزے انتظار نہیں شم امید پجھ گئی ہو کیا اس سمندر پہ تشنا کام ہوں میں بان تم ابھی بہ رہی ہو کیا غزل منظر سا تھا کوئی کے نظر اس میں گم ہوئی سمجھو کہ خواب تھا کہ سہر اس میں گم ہوئی سودائے رنگ وہ تھا کہ اترا خود اپنا رنگ پھر یہ کہ ساری جنسے ہنر اس میں گم ہوئی وہ میرا ایک گمان کے منزل تھا جس کا نام ساری متائے شوق سفر اس میں گم ہوئی دیوار کے سوا نہ رہا کچھ دلوں کے بیچ ہر صورتِ کشائشِ در اس میں گم ہوئی لائے تھے رات اس کی خبر قاسدانِ دل دل میں وہ شور اٹھا کہ خبر اس میں گم ہوئی ایک فیصلے کا سانس تھا ایک عمر کا سفر لیکن تمام راہ گزر اس میں گم ہوئی بس جون کیا کہوں کہ میری ذاتِ نفع جو جس کام میں یہاں تھا ضرر اس میں گم ہوئی دو شیر سر میں تکمیل کا تھا ایک سودا ذات میں اپنی تھا دھورا میں کیا کہوں تم سے کتنا نادم ہوں تم سے مل کر ہوا نہ پورا میں غزل وہ ظلف ہے پریشاں ہم سب ادھر چلے ہیں تم بھی چلو کہ سارے آشفتہ سر چلے ہیں تم بھی چلو غزالہ کوئے غزال چشما درشن کا آج دن ہے سب خوش نظر چلے ہیں رنگ اس گلی خضا کے موسم میں کھیلنے کو خونی دلا گئے ہیں خونی جگر چلے ہیں اب دیر مت لگا چل اے یار بس چلا چل دیکھیں یہ خوش نشینہ آخر کدھر چلے ہیں بس اب پہنچ چکے ہم یارہ سوے بیابا ساتھ اپنے ہم کو لے کر دیوار ادھر چلے ہیں دنیا تباہ کر کے ہوش آ گیا ہے دل کو اب تو ہماری سن لو اب ہم سدھر چلے ہیں ہے سلسلہ عجب کچھ اس خلوتی سے اپنا سب اس کے گھر چلے ہیں ہم اپنے گھر چلے ہیں دو شیر یوں تو اپنے قاسدانے دل کے پاس چانے کس کس کے لیے پیغام ہے جو لکھے جاتے رہے اوروں کے نام میرے وہ خد بھی تمہارے نام ہے غزل خود سے ہر دم تیرا سفر چاہوں تجھ زبانی تیری خبر چاہوں میں تجھے اور تو ہے کیا کیا کچھ ہوں اکیلا پر رات بھر چاہوں مجھ سے میرا سراغ کیوں کہ یہ کام میں تیرے نقشے پا کے سر چاہوں خونے گرم اپنا پارچے اپنے میں خود اپنی ہی میز پر چاہوں ہیں بیابا میری درازوں میں کیوں بھگولے برہنا سر چاہوں مجھ کو گہرائی میں اترنا ہے پر میں گہرائی سطح پر چاہوں کام کیا چیز ہے کہ نام بھی میں کام کے نام پر نہ کر چاہوں ایک نظر ڈالنی ہے منظر پر کہکشائیں کمر کمر چاہوں زد ہے زخموں میں بیر جذبوں میں میں کئی دل کئی جگر چاہوں اب تو اس سوچ میں ہوں سرگردہ کیا میں چاہوں بھلا گھر چاہوں غزل سرکار اب جنو کی ہے سرکار کچھ سنا ہیں بند سارے شہر کے بازار کچھ سنا شہر قلندرہ کا ہوا ہے عجیب طور سب ہیں جہاں پناہ سے بیزار کچھ سنا مصروف کوئی کاتب غیبی ہے روز و شب کیا ہے بھلا نوشتہ دیوار کچھ سنا آسار اب یہ ہیں کہ غریبان شاہ سے الجھیں گے ہاتھ بر سرے دربار کچھ سنا اہل ستم سے مار کا آرہ ہے ایک حجوم جس کو نہیں ملا کوئی سردار کچھ سنا خونی دلانے مرحلہ امتحان آج کیا تمکنت دکھائی سرے دار کچھ سنا کیا لوگ تھے کہ رنگ بچھاتے چلے گئے رفتار تھی کے خون کی رفتار کچھ سنا دو شیر ہر تنز کیا جائے ہر ایک تانہ دیا جائے کچھ بھی ہو پر اب حد عدب میں نہ رہا جائے تاریخ نے قوموں کو دیا ہے یہی پیغام حق مانگنا توہین ہے حق چھین لیا جائے غزل نام ہی کیا نشاہ ہی کیا خواب خیال ہو گئے تیری مثال دے ہم تیری مثال ہو گئے سائے ذات سے بھی رم اکس صفات سے بھی رم دشت غزل میں آ کے دیکھ ہم تو غزال ہو گئے کتنے ہی نشہ ہائے ذوق کتنے ہی جذبہ ہائے شوق رسم تپاک یار سے روب زبال ہو گئے عشق اپنا پائے دار اس کی وفا ہے اس طوار ہم تو ہلاک ورزش فرض محال ہو گئے کیسے زمیں پرست تھے اہد وفا کے پاس دار اڑ کے بلندیوں میں ہم گرد ملال ہو گئے قرب جمال اور ہم عش وصال اور ہم ہاں یہ ہوا کہ ساکن شہر جمال ہو گئے جادہ شوق میں پڑا اہتے ہو گئے کون سا قافلہ ہے یہ جس کے جرس کا ہے یہ شور میں تو نڈھال ہو گیا ہم تو نڈھال ہو گئے خار بخار گل بگل فصل بہار آگئی فصل بہار آگئی زخم بہار ہو گئے شور اٹھا مگر تجھے لذت گوش تو ملی خون بہا مگر تیرے ہاتھ تو لال ہو گئے ہم نفسان وزادار مستمعان بردبار ہم تو تمہارے واسطے ایک وبال ہو گئے جون کرو گے کب تلک اپنا مثالیہ تلاش اب کئی ہجر ہو گئے اب کئی سال ہو گئے غزل کسی سے اہد و پیما کر نہ رہیو تو اس بستی میں رہیو پر نہ رہیو سفر کرنا ہے آخر دو پلک بیج سفر لمبا ہے بے بستر نہ رہیو ہر ایک حالت کے بیری ہیں یہ لمحے کسی غم کے بھروسے پر نہ رہیو سہولت سے گزر جاؤ میری جان کہیں جینے کی خاطر مر نہ رہیو ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا سو میرے ساتھ تو ہی سے گھر آج آج ہی روز واقعہ باہر نہ رہیو کہیں چھپ جاؤ تہخانوں میں جا کر شب فتنہ ہے اپنے گھر نہ رہیو نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو غزل زیر محراب اب روان خون ہے از زمین تاب آسمان خون ہے ایک بسمل کا رقص رنگ تھاج سر مقتل جہاں تہاں خون ہے زخم کے خرمنوں کا مجدہ ہو آب کشت بلا کشاں خون ہے سادہ پوشان عید شوق نوید آب حوز نماز خون ہے خوب ہے حسرتوں کی محنت گاہ دل یاران خی فشاں خون ہے زخم مئے دیدار گل رخاں خون ہے ہو گئے باریا بہل غرز روح دہلیز آستان خون ہے دل خون ہے میزبان اپنا امدہ خان میزبان خون ہے فصل آئی ہے رنگ مستوں کی تابہ دیوار گل ستان خون ہے ہر تماشائی مدعی ٹھہرا پرتو زخم خون چکان خون ہے رہے بے داغ دامنا محتاط نفس خون گرفتگا خون ہے غنچہ ہا زخم زخم ہا الماس شبن میں باغ امتہا خون ہے اس طرف کوہ کن ادھر شیری اور دونوں کے درمیا خون ہے بے دلوں کو نہ چھیڑیو کے یہ قوم امت شوق رائے گا خون ہے غزل غبار محمل گل پر حجوم یارا ہے کہ ہر نفس نفس آخر بہارا ہے بتاؤ وجد کروں یا لبے سخن کھولوں ہوں مست راز اور امبوہ راز دارا ہے مٹا ہوا ہوں شباحت پہ نام داروں کی تباہ ہوں کہ یہی وزہ نام دارا ہے چلا ہوں پھر سرے کوئے دراز مشگانا میرا ہنر ہنر زخم تازہ دارا ہے یہی ہے وقت کے آغوش وار رقص کروں سرور نیم شبی ہے صفے نگارا ہے ہوا ہے وقت کہیں سے علیم کو لاؤ ہے ایک شخص جو کمبخت یار یار ہے فراق یار کو ٹھیرا لیا ہے عذر حوص کوئی بتاؤ یہی رسمیں سوگوارا ہے دو شیر میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے غزل تجھ سے گلے کروں تجھے جانا مناؤں میں ایک بار اپنے آپ میں آؤں تو آؤں میں دل سے ستم کی بے سروکاری ہوا کو ہے وہ طور اپنے دل کے زمانوں میں جاؤں میں ایک رنگ سی کمان ہو خوشبو سا ایک تیر مرہم سی واردات ہو اور زخم کھاؤں میں شکوا سا ایک دریچہ ہو نشہ سا ایک سکوت ہو شام ایک شراب سی اور لڑکھڑاؤں میں پھر اس گلی سے اپنا گزر چاہتا ہے دل اب اس گلی کو کون سی بستی سے لاؤں میں دو شیر پاس رہ کر جدائی کی تجھ سے دور ہو کر تجھے تلاش کیا میں نے تیرا نشان کم کر کے اپنے اندر تجھے تلاش کیا غزل ہم جو گاتے چلے گئے ہوں گے زخم کھاتے چلے گئے ہوں گے تھا دور تک باغ اس کی یادوں کے لہ لہ ہاتے چلے گئے ہوں گے دشتے آشف تگی میں خاک بسر خاک اڑاتے چلے گئے ہوں گے فکر اپنے شرابیوں کی نکر لڑ کھڑاتے چلے گئے ہوں گے ہم خود آزار تھے سو لوگوں کو آزماتے چلے گئے ہوں گے ہم اور اپنے درمیان میں کیا ہے بس روبرو کا رشتہ ہے ہائے وہ رشتہ ہائے خاموشی اب فخت گفتگو کا رشتہ ہے غزل پہنائی کا مکان ہے اور در ہے گم یہاں راہے گریز پائیے سرسر ہے گم یہاں وسط کہاں کہ سمت و چہت پرورش کریں بالی کہاں سے لائیں کہ بستر ہے گم یہاں ہے ذات کا وہ زخم جس کا شگاف رنگ سینے سے دل تلک ہے پخنجر ہے گم یہاں بس اور کچھ نہ پوچ میری بودو باش کا دیوار و در ہیں جیب میں اور گھر ہے گم یہاں بیرون ذات کیسے ہے صد ماجرہ فروش وہ اندرون ذات جو اندر ہے گم یہاں کس شاہر آہ پر ہوں روا میں بسط شتاب انداز پا درست ہے اور سر ہے گم یہاں ہن صفحے وجود پہ سطریں کھچی ہوئی دیوار پڑ رہاں ہوں مگر در ہے گم یہاں دو شیر کیا بتاؤں کہ سہ رہاں ہوں میں کرب خود اپنی میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں نہیں کہ اس قدیم شکل کا بیسویں صدی میں میں نے آہیا کیا اس کے بعد متعدد دوستوں نے اس ردیف میں غزلیں کہیں جان میرا ایک مشورہ ہے التجا نہیں تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں کوئی دم چین پڑ جاتا مجھے بھی مگر میں خود سے دم بھر کو جدا نہیں میں خود سے کچھ بھی کیوں منوا رہا ہوں میں یہاں اپنی طرف بھیجا ہوا نہیں پتا ہے جانے کس کا نام میرا میرا کوئی پتا میرا پتا نہیں سفر درپیش ہے ایک بے مسافت مسافت ہو تو کوئی فاصلہ نہیں ذرا بھی مجھ سے تم غافل نہ رہیو میں بے ہوشی میں بھی بے ماجرہ نہیں دکھ اس کے ہجر کا اب کیا بتاؤں کہ جس کا وصل بھی تو بے گلا نہیں ہے اس کامت سوا بھی کتنے کامت پر ایک حالت ہے جو اس کے سوا نہیں محبت کچھ نہ تھی جز بد حواسی کہ وہ بندے قبع ہم سے کھلا نہیں وہ خوشبو مجھ سے بچھڑی تھی یہ کہہ کر منانا سب کو پر اگر اوٹھنا نہیں یہاں مانی کا بے صورت سلا نہیں عجب کچھ میں نے سوچا ہے لکھا نہیں ہیں سب ایک دوسرے کی جستجو میں مگر کوئی کسی کو بھی ملا نہیں ہمارا ایک ہی تو مدہ تھا ہمارا اور کوئی مدہ نہیں کبھی خود سے مکر جانے میں کیا ہے میں دستا ویس پر لکھا ہوا نہیں یہی سب کچھ جی بہت پر جی لگا نہیں جدائی اپنی بے رودات سی تھی کہ میں رویا نہ تھا اور پھر ہسا نہیں وہ ہجر و وصل تھا سب خواب در خواب وہ سارا ماجرہ جو تھا وہ تھا نہیں بڑا بے آسرا پن ہے سو چپ رہ نہیں ہے یہ کوئی مجدہ خدا نہیں غزل اب وہ گھر ایک ویرانہ تھا بس ویرانہ زندہ تھا سب آنکھیں دم توڑ چکی تھی اور میں تنہا زندہ تھا ساری گلی سنسان پڑی تھی باد فنا کے پہرے میں ہجر کے دالان اور آنگن میں بس ایک سایا زندہ تھا وہ جو کبوتر اس موکھے میں رہتے تھے کس تیس اڑے ایک کا نام نواز زندہ تھا اور ایک کا باز زندہ تھا وہ دو پہر اپنی رخصت کی ایسا ویسا دھوکہ تھی اپنے اندر اپنی لاش اٹھائے میں جھوٹا زندہ تھا تھی وہ گھر راتیں بھی کہانی وعدے اور پھر دن گرنا آنا تھا جانے والے کو جانے والا زندہ تھا دستک دینے والے بھی تھے دستک سننے والے بھی تھا آباد محلہ سارا ہر دروازہ زندہ تھا پیلے پتوں کو سیپہر کی وحشت پرسہ دیتی تھی آنگن میں ایک اندھے گھڑے پر بس ایک کووہ زندہ تھا دو شیر تھی جو وہ ایک تمثیل ماضی آخری منظر اس کا یہ تھا پہلے ایک سایہ سا نکل کے گھر سے باہر آتا ہے اس کے بعد کئی سائے سے اس کو رخصت کرتے ہیں پھر دیواریں ڈھے جاتی ہیں دروازہ گر جاتا ہے غزل ہم کو سودا تھا سر کے مان میں تھے پاؤں فسلہ تو آسمان میں تھے ہے ندامت لہو نہ رویا دل زخم دل کے کسی چٹان میں تھے میرے کتنے ہی نام اور ہم نام میرے اور میرے درمیان میں تھے میرا خود پر سے اعتماد اٹھا کتنے وعدے میری اٹھان میں تھے یاد ایام ایک زمانے میں ہم کسی یاد کی امان میں تھے تھے عجب دھیان کے درو دیوار گرتے گرتے بھی اپنے دھیان میں تھے واہ ان بستیوں کے سناٹے سب قصیدے ہماری شان میں تھے آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے غزل ہم کہاں اور تم کہاں جانا ہیں کئی ہجر درمیا جانا رائے گاں وصل میں بھی وقت ہوا پر ہوا خوب رائے گاں جانا میرے اندر ہی تُو کہیں گم ہے کس سے پوچھوں تیرا نشان جانا عالم بے کرانے رنگ ہے تُو تجھ میں ٹھہروں کہاں کہاں جانا میں ہواوں سے کیسے پیش آؤں یہی موسم ہے کیا وہاں جانا روشنی بھر گئی نگاہوں میں ہو گئے خواب بے اما جانا درد مندانے کوئے دلداری گئے غارت چہاں تہاں جانا اب بھی جھیلوں میں اکس پڑھتے ہیں اب بھی نیلا ہے آسمہ جانا ہے جو پرخوں تمہارا اکس خیال زخم آئے کہاں کہاں غزل ہے رنگ ایجاد بھی دل میں اور زخم ایجاد بھی یعنی جانا دل کا تقاضہ داد بھی ہے فریاد بھی ہے تیشہ ناز نے میری انا کے خون کی قبا پہنائی مجھے میں جو ہوں میں پرویز ہوں ایسا جو ظالم فرہاد بھی ہے منحصر اس کی منشا پر ہے کس ہوگا تجھ کو اپنے یاروں بیچ یار ہی تو یاروں کا نہیں ہے یاروں کا استاد بھی ہے ساری ردیفیں بھی حاضر ہیں پھر ساری ترکیبیں بھی اور تمہیں کیا چاہیے یاروں حاصل میری داد بھی ہے غزل رکھ سے جامعہ ہیں زخم سامانا سرے کوئے دراز مشگانا اب نہیں حال سینہ کوبی کا آؤ سینے سے آ لگو جانا میرا حق تو یہ تھا کہ گرد میرے ہوئے کمبوہ نار پستانا اپنی ورزش کے دھیان ہی سے ہمیں مار رکھتے ہیں سندلی رانا ہائے وہ نارسائیاں جو گئیں بہ حساب مزاج درب آنا داخ سینے کے کچھ ہنر تو مانا نگئے تا حریم رنگ کبھی خون روتے رہے تن آسانا وصل تو کیا نہیں نصیب ہمیں اب تمہارا فراق تک جانا غزل شکل بھی ایک رنگ کی ہو رنگ کی شب ہم نفس ہو شوق کا وہ رنگ بدن آئے گا کب ہم نفس ہو جب وہ دلو جانے ادا ہوگا یہاں نشہ فضا میری ادائیں بھی دیکھی تب ہم نفس ہو تم سے ہو وہ عذر کنا مجھ سے ہو شکوہ کنا اور میں خود مست رہوں بات ہے جب ہم نفس ہو شولہ لبی سے ہے سخن مانی بالائے سخن اور سخن سوز بھی ہے شولہ لب ہم نفس ہو آج ہے سوچو تو ذرا کس کی یہاں منتظری رقص ترب ہم نفس ہو شور ترب ہم نفس ہو اس کو میری دید کا ایک طور کہو کچھ بھی کہو کیا کہوں میں کیسے کہوں ہے وہ عجب ہم نفس ہو نیم شبی کی ہے فضاء ہم بھی ابھی ہوش میں ہیں اس کو جو آنا ہے تو پھر آئے بھی اب ہم نفس ہو اپنے سے ہر پل ہیں پرے ہم ہیں کہاں اپنے ورے کیسی تمنا نفس ہی کس کی طلب ہم نفس ہو غزل دل جان وہ پہنچا درہم شکن دلہا درہم شکن دلہا برہم زن محفل یہ نغمہ سمات کر اے مترب کج نغمہ ہے نارے یا قاتل تر حلقے بس مل ہا اے شام سے بے قابو وہ غجرگیاں آشوب لو آہی گیا کافر اے مجمع غافل ہا گرداب ابس میں ہم اس موچ پہ مائل ہیں جو موچ کے یارا ہیں دور افگن ساحل ہا ہم نادرہ جویاں کو وہ راہ خوش آئی ہے گرے جاہاں دیوانا گرے دل ہا مجنو پس مجنو ہے بے شور فغا اے وا محمل پس محمل ہے بے لیلی محمل ہا غزل بھٹکتا پھر رہا ہوں جستجو بن سرابا آرزو ہوں آرزو بن کوئی اس شہر کو تاراج کر دے ہوئی ہے میری وحشت ہاؤ خو بن یہ سب موجز نمائی کی حوث ہے رفو گر آئے ہیں تارے رفو بن معاش بے دلان پوچھو نہ یارو نمو پاتے رہے رزق نمو بن گزار شوق اب خلوت کی راتیں گزارش بن گلا بن گفتگو بن غزل ایک ہی مجدہ صبح لاتی ہے دھوپ آنگن میں پھیل جاتی ہے رنگ موسم ہے اور بادے سبا شہر کوچوں میں خاک اڑاتی ہے فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں میس پر گرد جمتی جاتی ہے سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگ آتی ہے میں بھی اسنے نوہ گری چاہوں بے دلی بھی تو لب ہلاتی ہے سو گئے پیڑ جاگ اٹھی خوشبو زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے اس سراپا وفا کی فرقت میں خواہش غیر کیوں ستاتی ہے آپ اپنے سے ہم سخن رہنا ہم نشین سانس پھول جاتی ہے کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے غزل کہنا ہی کیا کہ شوخ کے رخصار سرخ ہیں جب حرف شوخ سے لب گفتار سرخ ہیں ناداری نگاہ ہے اور زرد منظری حسرت یہ رنگ کی ہے جو نادار سرخ ہیں اب اس مطاع رنگ کا اندازہ کیجئے شوق تلب سے جس کے خریدار سرخ ہیں ہے بندو بستے لطف مغان رنگ کھیلئے میخانہ سرخ ہے مو میخار سرخ ہیں جا بھی فقیح سبز قدم اب یہاں سے جا میں تیری بات پی گیا پر یار سرخ ہیں تو غیان رنگ دیکھئے اس لالا رنگ کا پیشز ورود کوچہ بازار سرخ ہیں بسمل ہیں جوش مستی حالت میں سینہ کوب وہ رقص میں ہیں اور درو دیوار سرخ ہیں دو شیر یہ تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے میاد ستم جز حریفان ستم کس کو پکارا جائے وقت نے ایک ہی نکتہ تو کیا ہے تعلیم حاکم وقت کو مسنت سے اتارا جائے غزل خوش گزرانے شہر غم خوش گزران گزر گئے زمزمہ خواں گزر گئے رقص گناہ گزر گئے وادی غم کے خوش خرام خوش نفسان تلخ جام نغمہ زنا نواز نارا زنا گزر گئے سوخت تگاں کا ذکر کیا وسیع سمجھ کہ وہ گروح سرسر بے اماں کے ساتھ دست فشاں گزر گئے تہر فارسی سے لذت اندوز ہونے کے لئے گروح کے واسطے جمع کا فعل استعمال کیا گیا جون لیا زہر بجام ریخت زخم بکام بیخت عشرت یان رزق غم نوش چکاں گزر گئے اس درے نیم وا سے ہم حلقہ بحلقہ صف بصف سینہ زنہ گزر گئے جام آوران گزر گئے ہم نے خدا کا رد لکھا نفی بن نفی لا بلا ہم ہی خدا گزید گا تم پہ گران گزر گئے اس کی وفا کے باوجود اس کو نہ پا کے بد گمہ کتنے یقین بچھڑ گئے کتنے گمہ گزر گئے مجمع مہوشاں سے ہم زخم طلب کے باوجود اپنی کلاہ کچ کیے عشوہ کنا گزر گئے خود نگران دل زدہ دل زدگان خود نگر کوچہ التفات سے خود نگران گزر گئے اب یہی تیہ ہوا کہ ہم تجھ سے قریب تر نہیں آج تیرے تکلفات دل پہ گران گزر گئے رات تھی میرے سامنے فرد حساب ماہ سال دن میری سرخوشی کے دن جانے کہاں گزر گئے کیا وہ بسات الٹ گئی ہاں وہ بسات الٹ گئی کیا وہ جوان گزر گئے ہاں وہ جوان گزر گئے غزل ہے بکھرنے کو یہ محفلے رنگ و بو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے ہر مطائے نفس نظر آہنگ کی ہم کو یارہ حوست ہی بہت رنگ کی گل زمین سے ابلنے کو ہے اب لہو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے اول شب کا مہتاب بھی جا چکا سہن میخانہ سے اب افق میں کہیں آخر شب ہے خالی ہے جام سبو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے کوئی حاصل نہ تھا عرضو کا مگر سانحہ یہ ہے اب عرضو بھی نہیں وقت کی اس مسافت میں بے عرضو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے کس قدر دور سے لوٹ کر آئے ہیں یوں کہو عمر برباد کر آئے تھا سراب اپنا سرمایہ جستجو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے ایک جنو تھا کہ آباد ہو شہر جان اور آباد جب شہر جان ہو گیا ہیں یہ سرگوش یا دربدر کو بکو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے دشت میں رقص شوق بہار اب کہاں بات پیمائی دیوانہ وار اب کہاں بس گزرنے کو ہے موسم ہاؤ ہو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے ہم ہے رسوا کنے دلیو لکھنو اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو میر دلی سے نکلے گئے لکھنو تم کہاں جاؤگے ہم کہاں جائیں گے غزل ہم رہے پر نہیں رہے آباد یاد کے گھر نہیں رہے آباد کتنی آنکھیں ہوئیں ہلاک نظر کتنے منظر نہیں رہے آباد ہم کے اے دل سخن تھے سرطاپا ہم لبوں پر نہیں رہے آباد شہر دل میں اجم محلے تھے ان میں اکثر نہیں رہے آباد جانے کیا واقعہ ہوا کیوں لوگ اپنے اندر نہیں رہے آباد غزل روبہ زوال ہو گئی مستی حال شہر میں اب کہیں آج پر نہیں تیرا خیال شہر میں یہ جو کراہتے ہوئے لوٹ رہے شہر سے خوب دکھا کے آئے ہیں اپنا کمال شہر میں شہر وفا میں ہر طرف سود و زیاں کا ہے شمار لائیں گے اب کہاں سے ہم کوئی مثال شہر میں حالت گفتگو نہیں عشرت عارضو نہیں کتنی اداس آئی ہے شام وسال شہر میں خاک نشی تیرے تمام خانہ نشین ہو گئے چار طرف گرد ملال شہر میں غزل کیا ہوئے عشف تک آرہ کیا ہوئے یاد یار 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 کیا ہوئے اب تو اپنوں میں سے کوئی بھی نہیں وہ پریشا روز گار کیا ہوئے سو رہا ہے شام ہی سے شہر دل شہر کے شب زندہ دار کیا ہوئے اس کی چشم نیم وان سے پوچھیو وہ تیرے مشگا شمارا کیا ہوئے اے بہار انتظار فصل گل وہ گریبا تار تار کیا ہوئے کیا ہوئے صورت نگارا خواب کے خواب کے صورت نگارا کیا ہوئے یاد اس کی ہو گئی ہے بے اما یاد کے بے یاد گارا کیا ہوئے غزل کوئی حالت نہیں یہ حالت ہے یہ وحشت ہے تنز پیرائے تبسم میں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے تجھ سے یہ گاہ گاہ کا شکوا جب تلک ہے بسا غنیمت ہے گرم جوشی اور اس قدر کیا بات کیا تمہیں مجھ سے کچھ شکایت ہے تو بھی اے شخص کیا کرے آخر مجھ کو سر پھولنے کی عادت ہے اب نکل آؤ اپنے اندر سے گھر میں سامان کی ضرورت ہے ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں یہ عذیت بڑی عذیت ہے لوگ مسروف جانتے ہیں مجھے یا میرا غم ہی میری فرصت ہے آج کا دن بھی عیش سے گزرا سر سے پا تک بدن سلامت ہے غزل نہ ہوا نصیب قرار جان ہوا سے قرار بھی اب نہیں تیرا انتظار بہت کیا تیرا انتظار بھی اب نہیں تجھے کیا خبر محو سال نے ہمیں کیسے زخم دیئے یہاں تیری یادگار تھی خلش تیری یادگار بھی اب نہیں نہ گلے رہے نہ گما رہے نہ گزارش ہیں نہ گفتگو وہ نشات وعدہ وصل کیا ہمیں اعتبار بھی اب نہیں رہے نام رشتہ رفتگاں نہ شکایتیں نہ شوخیاں کوئی عذر خواہ تو اب کہاں کوئی عذر دار بھی اب نہیں کسے نظر دیں دلو جان بہم کہ مجدہ ہو کے بکھر گیا تیرے آستانے کی خیر ہو سرے رہ غبار بھی اب نہیں وہ جو اپنی جان سے گزر گئے انہیں کیا خبر ہے کہ شہر میں کسی جان اسار کا ذکر کیا کوئی سوگوار بھی اب نہیں نہیں اب تو اہل جنو میں بھی وہ جو شوق شہر میں عام زرد تنہائی کا ایک جنگل ہے سناٹا ہے اور ہوا پیڑوں کے پیلے پتے ہیں نغمہ سرائے شام خزان غزل ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں بے اماں تھے اماں کے تھے ہی نہیں ہم کہیں تیری داستہ یک سر ہم تیری داستہ کے تھے ہی نہیں ان کو آندھی میں ہی بکھرنا تھا بالوں پر آشیاں کے تھے ہی نہیں اب ہمارا مکان کس کا ہے ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں ہو تیری خاک آستہ پہ سلام ہم تیرے آستہ کے تھے ہی نہیں ہم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا کچھ سخن تو زبان کے تھے ہی نہیں دل نے ڈالا تھا درمیہ جن کو لوگ وہ درمیہ کے تھے ہی نہیں اس گلی نے یہ سن کے سبر کیا جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں غزل کرتا ہے ہاہو مجھ میں کون ہے بے قابو مجھ میں یادے ہیں یا بلوا ہے چلتے ہیں چاہو مجھ میں لے ڈوبی جو ناؤ مجھ تھا اس کا چپو مجھ میں جانے کن کے چہرے ہیں بے چشم عبرو مجھ میں ہیں یہ کس کے تیغ علم بے دست و بازو مجھ جانے کس کی آنکھوں سے بہتے ہیں آنسو مجھ دھونتی ہے ایک آہو کو ایک مادہ آہو مجھ میں آدم عبلیس اور خدا کوئی نہیں یکسو مجھ میں تو ایک جہنم ہوں کیوں رہتا ہے تو مجھ میں جان کہیں موجود نہیں میرا ہم پہلو مجھ میں اب بہارہ مجدہ ہے ایک خزہ خوشبو مجھ میں غزل بعد بہاری کے چلتے ہی لہری پاگل چل نکلے جانا تھا کہ سمت کو جانے بس بے اٹکل چل نکلے جو ہلچل مارے تھے ان کو دوش نہ دو نردوش ہیں وہ دوش ہمیں دو اس بستی سے ہم بے ہلچل چل نکلے پاس عدب کی حد ہوتی ہے ہم پہلے ہی کہتے تھے کل تک جن کو پاس تھا ان کا وہ ان سے کل چل نکلے کچھ مت پوچھو حیف آتا ہے وحشت کے بے حالوں پر وحشت جب پرحال ہوئی تو چھوڑ کے جنگل چل نکلے خون بھی اپنا سیر طلب تھا ہم بھی موجی رنگ کے تھے یوں بھی تھا نزدیک ہی مقتل سوے مقتل چل نکلے دو محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آنبان میں خود کو جانا جدہ زمانے سے آ گیا تھا میرے گمان میں شام ہی سے دکان دید ہے بند نہیں نقصان تک دکان میں کیا اے میرے صبح شام دل کی شفق تُو نہاتی ہے اب بھی بان میں کیا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا خام شی کہہ رہی ہے کان میں کیا آ رہا ہے میرے گمان میں کیا دل کے آتے ہیں جس کو دھیان بہت خود بھی آتا ہے اپنے دھیان میں کیا وہ ملے تو یہ پوچھنا ہے مجھے اب بھی ہوں میں تیری امان میں کیا یوں جو تکتا ہے آسمان کو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا ہے نسیم بہار گرد آلود خاک اڑتی ہے اس مکان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا غزل شام ہوئی ہے یار آئے ہیں یاروں کے ہم راہ چلیں آج وہاں قبوالی ہوگی جون چلو درگاہ چلیں اپنی گلیاں اپنے رمنے اپنے جنگل اپنی ہوا چلتے چلتے وجد میں آئیں راہوں میں بے راہ چلیں جانے بستی میں جنگل ہو یا جنگل میں بستی ہو ہے کیسی کچھ ناغ آگاہی آؤ چلو ناغ چلیں کوچ اپنا اس شہر طرف ہے نامی ہم جس شہر کے ہیں کپڑے پھاڑیں خاک بسر ہوں اور بائز جا چلیں راہ میں اس کی چلنا ہے تو عیش کرا دیں قدموں کو چلتے جائیں چلتے جائیں یعنی خاطر خواہ چلیں غزل میں تو سودا لیے پھرا سر میں خاک اڑتی رہی میرے گھر میں نہ ہوا تو مجھے نصیب تو کیا میں ہی اپنے نہ تھا مقدر میں لے کے سمتوں کی ایک بے سمتی گم ہوا ہوں میں اپنے پیکر میں دوبی یہ اس نگاہ کے ساتھ کہاں دھول ہی دھول ہے سمندر میں چاہیے کچھ ہنر کوس کا خیال ہے جو بے منظری سی منظر میں مانگ لے کوئی یاد پتھر سے وقت پتھرا گیا ہے پتھر میں کیسے پہنچے غنیم تک یہ خبر گھر گیا ہوں میں اپنے لشکر میں ایک دیوار گر پڑی دل پر ایک دیوار کھچ گئی گھر میں دو شیر سالہ سال اور ایک لمحہ کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا خود ہی ایک در پہ میں دستک دی خود ہی لڑکا سمیں نکل آیا غزل وہ کارگاہ ہوں جو عجب نادرست ہے جو کچھ یہاں درست ہے بیجا درست ہے ہر چند خود وجود میں سو سخن مگر موجود مستی دل دیدہ درست ہے وہ جسم موچ خیز پیالہ وہ ناف کا گرداب درمیان دریا درست ہے جو کچھ ہے بیچ میں ہے ادھر ہے نہ کچھ ادھر ہم نے جو کام بیچ میں چھوڑا درست ہے گام سفر نے خوار کیا پائے سیر کو منزل نہ در میان ہو تو رست درست ہے آتا بھی ہے کوئی تو میں کہتا ہوں تو نہیں اب تو میرے خیال میں تنہا درست ہے میں کیوں بھلا قضاء و قدر سے برا بنوں ہے جو بھی انتظام خدا یا درست ہے ہے نیم منکروں کی معاش اس سوال پر جو کچھ نہیں درست تو پھر کیا درست ہے دو غزلہ آج لبے گوھر فشان آپ نے واہ نہیں کیا تذکرہ خجست آب و ہوا نہیں کیا کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی تُو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا جانے تیری نہیں ہی کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کتھے میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا مجھ کو یہ ہوش ہی نہ تھا تو میرے بازووں میں ہے یعنی تجھے ابھی تلق میں نے رہا نہیں کیا تو بھی کسی کے باب میں اہد شکن ہو غالبا میں نے بھی ایک شخص کا قرزدہ نہیں کیا ہاں وہ نگاہ ناز بھی اب نہیں ماجرہ طلب ہم نے بھی اب کی فصل میں شور بپا نہیں کیا دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا خود کو ہلاک کر لیا خود کو فدا نہیں کیا خیرہ سران شوق کا کوئی نہیں ہے جمبہ دار شہر میں اس مطرز اس کو یہی جواب دو آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار ہم نے نہیں کیا وہ کام ہاں بخدا نہیں کیا دو غزلہ گزر آیا مچل کے خود پر سے ایک بلا تو ٹلی میرے سر سے مستقل بولتا ہی رہتا ہوں کتنا خاموش ہوں میں اندر سے مجھ سے اب لوگ کم ہی ملتے ہیں یوں بھی میں ہٹ گیا ہوں منظر سے میں خمے کوچے جدائی تھا سب گزرتے گئے برابر سے حجرہ سد بلا ہے باطن ذات خود کو تو کھیجی او نہ باہر سے کیا سہر ہو گئی دلے بے خواب ایک دھوان اٹھ رہا ہے بستر سے نکل آیا میں اپنے اندر سے اب کوئی ڈر نہیں ہے باہر سے صبح دفتر گیا تھا کیوں انسان اب یہ کیوں آ رہا ہے دفتر سے میرے اندر کجی بلا کی ہے کیا مجھے کھیشتا ہے مستر سے رن کو جاتا ہوں پر نہیں معلوم آخرش ہوں میں کس کے لشکر سے اہل مجلس تو سوئیں گے تا دیر آپ کب اتریے گا ممبر سے نہیں بتر کے بترین ہوں میں ہوں خجل اپنے نصف بہتر سے بول کر دات کے فقط دو بول خون تھک والوں شوب دا گر سے اب جو ڈر ہے مجھے تو اس کا ہے اندر آ جائیں گے وہ اندر سے غزل وہ جو تھے رنگ میں سرشار کہاں ہیں جانے زخم دارانے رہے دار کہاں ہیں جانے ہر طرف شہر غم یار میں لٹاتے ہیں جن سے کمیاب کے بازار کہاں ہیں جانے اے مسیحہ تیرے دکھ سے سوا دکھ کس کا کس سے پوچھوں تیرے بیمار کہاں ہیں جانے میرا کیا اپنا طرف دار نہیں میں خود بھی وہ جو ہے اس کے طرف دار کہاں ہیں جانے اپنے زخموں کو نہیں کوئی کھرچنے والا کار جانا تیرے بیکار کہاں ہیں جانے قافلوں کا ہے سرے دشتے طلب کب سے پڑاؤ ایلیا قافلہ سالار کہاں ہیں جانے غزل ہو کا عالم ہے یہاں نالا گروں کے ہوتے شہر خاموش ہے شوریدہ سروں کے ہوتے کیوں شکستہ ہے تیرا رنگ متائے صد تیرے باہنروں کے ہوتے کیا دیوانوں نے تیرے کوچ ہے بستی سے کیا ورنہ سنسان ہو راہیں نگھروں کے ہوتے جو سزا اور ہو شاید کوئی مقصود ان کا جا کے زندہ میں جو رہتے ہیں گھروں کے ہوتے شہر کا کام ہوا فرت حفاظت سے تمام اور چھلنی ہوئے سینے سپروں کے ہوتے اپنے سودہ زدگا سے یہ کہا ہے اس نے چل کے اب آئی یہ پیروں پہ سروں کے ہوتے اب جو رشتوں میں بنھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر کب پرن دل نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے غزل شہر کا کیا حال ہے پوچھو خبر آسمہ کیوں لال ہے پوچھو خبر اب کسی نہ اس بدن افگار کا کس بدن کی ڈھال ہے پوچھو خبر کیا ہے آخر اس گلی میں اجدہام کون پر احوال ہے پوچھو خبر راہ میں اس شہزوار ناس کی کس کا دل پامال ہے پوچھو خبر یہ جو سناٹا ہے سارے شہر میں کیا اب زمانے ہو گئے ہیں تم اپنے چاہنے والوں کی بات مت سنیو تمہارے چاہنے والے دیوانے ہو گئے ہیں وہ ظلف دھوپ میں فرقت کی آئی ہے جب یاد تو بادل آئے ہیں اور شامیانے ہو گئے ہیں جو اپنے طور سے ہم نے کبھی گزارے تھے وہ صبح و شام تو جیسے فسانے ہو گئے ہیں عجب مہک تھی میرے گل ترے شبستہ کی سو بلبلوں کے وہاں آشیانے ہو گئے ہیں ہمارے بعد جو آئے انہیں مبارک ہو جہاں تھے کنج وہاں کار خانے ہو گئے ہیں غزل رنگ لایا ہے عجب رنج خمار آخر شب حالت آئی ہے ہم آغوش ہیں یار آخر شب حسرت رنگ بھی ہے خواہش نئے رنگ بھی ہے دیدنی فصل گمہ کی ہے بہار آخر شب جو ہی بوجھل ہوئی پلکیں تو پڑی مستوں میں اس کی دوست دیدہ نگاہی کی پکار آخر شب صبح ہوگی مگر اس خواب سے کچھ کم ہوگی عجب خواب ہے خواب کا دیار آخر شب جا کے دینا ہے سہر دم تیرے کوچے میں حساب کر رہے ہیں تیرے رند اپنا شمار آخر شب کیا ہے بکھری ہے جو محفل کہیں دل پر محفل رقص برپا ہے سرے راہ گزار آخر شب ہر پلک کار گزاری میں نگاہ کی ہو بسر آخر شب ہے سو آنکھوں میں گزار آخر شب غزل اپنے جنوں کا پھر سرو ساما ہے خواب خواب ان راتوں ایک ظلف پریشا ہے خواب خواب پھیلی ہوئی ہے یاد کی گلیوں میں چاندنی ایک خواب ایک خیال کا مہما ہے خواب خواب راہیں مہک رہی ہیں میری لقزشوں کے ساتھ میں خواب خواب شہر غزالہ ہے خواب خواب دل دشت کے سفر پہ چلا ہے دیار سے ہنگام امید بہار ہے خواب خواب آنکھوں میں سجی ہوئی شکووں کی خلوطیں ہم اس سے اور وہ ہم سے گریزہ ہے خواب خواب ہیں کھیلنے کو رنگ نیا زخم ہائے دل جانا سے تازہ وعدہ و پیما ہے خواب خواب دل میں کھلی ہوئی ہیں دکان خیال کی تازہ حساب دست و گریبا ہے خواب خواب ایک سبز سبز چھیل میں کشتی ہے سرخ سرخ ایک جسم خواب خواب ہے ایک جاں ہے خواب خواب بستی میں فراق کی موسم وسال کا دشوار جو بہت ہے وہ آسائیں خواب خواب آغاز شاعری سے انیس سو ستاون تک آسائش امروز اس سے پہلے کہ گزر جائیں یہ لمحات نشات اس سے پہلے کہ یہ کلیاں بھی فسردہ ہو جائیں اس سے پہلے کہ بدل جائے مزاج احساس اس سے پہلے کہ یہ حالات بھی مردہ کو نظر لگ جائے اس سے پہلے کہ لباس شب خاموش ہو چاک اس سے پہلے کہ ستاروں کو نظر لگ جائے جذبہ شوق کو اظہار پہ آمادہ کرو لب خاموش کو گفتار پہ آمادہ کرو اور اگر تم کو محبت ہی نہیں ہے مجھ سے تو میرے بدکدہ وہم کو ویرہ کر دو غلط انداز اداؤں کو ابھی سمجھا لو غلط اندیش وفاؤں کو پشیمہ کر دو خسن کا عشق نگہبا مگر اے جان جہاں وقت سے شیوے لمحات سے دل ہے لرزاں کون جانے کہ سرے شام جلیں کیسے چراغ کس کو معلوم دم صبح جوانی ہو کہاں چاند یہ رات کے سینے کا دمکتا ہوا داغ چاند یہ کتنے ہی مایوس اندھیروں کا چراغ اس نے احرام کی تیزیب کو مرتے دیکھا بے نیازانہ زمانے کو گزرتے دیکھا سرد محری بھی زمانے کی ہے اس کو معلوم اس نے تاریخ کے ہر سخم کو بھرتے دیکھا اس نے بابل کے طرف خیز چمن زاروں میں رنگ تاریخ نکھرتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ اجنتاؤ ایلورا کے سیاہ خانوں پر ان کی شبہائے درخشا میں بھی چمکا ہوگا وقت گزرا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا ساز امروز کا ہر تار بکھر جائے گا اے متائے دلو جان رات گزر جائے گی وقت ایک بات ہے اور بات گزر جائے گی حسن اور عشق کے پابند نہیں ہے لمحات فرصت شوق و انعیات گزر جائے گی ساز ہستی ہمتن سوز ہے اور کچھ بھی نہیں ہر سہر شام غم اندوز ہے اور کچھ بھی نہیں سنت و فلسفہ و فن و تخیل کا لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں کہ فرق افلاس و ذر مٹا کر نظام فطرت سے لڑ رہے ہیں نظام دولت خدا کی نعمت خدا کی نعمت سے لڑ رہے ہیں ہر ایک روایت سے لڑ رہے ہیں ہر ایک صداقت سے لڑ رہے ہیں مشیعت حق سے ہو کے غافل خود اپنی قسمت سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں ہمارے سرکار کہہ رہے تھے اگر سبھی مالدار ہوتے تو پھر زلیل و حقیر پیش ہر ایک کو نہ گوار ہوتے نہ کارخانوں میں کام ہوتا نہ لوگ مصروف کار ہوتے انہی سے پوچھو کہ پھر زمانے میں کس طرح کاروبار ہوتے اگر سبھی مالدار ہوتے تو مسجدوں مندروں کلیسہ میں کون سندگری دکھاتا ہمارے راجوں کی اور شاہوں کی عظمتیں کون پھر جگاتا حسین تاج اور جلیل احرام ڈھال کر کون داد پاتا ہماری تاریخ کو فروغ ہنر سے پھر کون جگ مگاتا ہمارے سرکار کہہ رہے تھے یہ لوگ پاگل نہیں تو کیا ہیں دوسری آواز تم اپنے سرکار سے یہ کہنا یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں یہ لوگ سب کچھ سمجھ رہے ہیں یہ زردرو نوجوان فنکار جن کی رگرگ میں ولولے ہیں یہ نا توانو نحیف نا چار جن کے قدموں پہ زلزلے ہیں یہ جن کو تم نے کچل دیا ہے یہ جن میں جینے کے حوصلے ہیں دیا ہے فاقون جن جن کو جو بھوک کی گود میں پلے ہیں یہ لوگ پاگل نہیں ہوئے ہیں نظام فطرت نظام فطرت ہوائے سہنے چمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے مشام دیرو دیار دشت دمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے نظام فطرت فضاؤں کی انجمن سے پوچھو جو پوچھنا ہے نظام فطرت کو قل زم موجزن سے پوچھو جو پوچھنا ہے کہ چاند سورج کی جگ مگاہت زمی زمی ہے وطن وطن ہے کلی کلی کی کماری خوشبو روش روش ہے چمن چمن ہے نظام فطرت کا بحر مواج پست بالا پہ موجزن ہے ہوائیں کب اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ ہے سہرہ وہ انجمن ہے وہ پیش جن سے عروض تہذیب کو ملے ہیں لباس و زیور ہے جن سے دو شیز اے تمدن چمن بدامن بہار دربر ہے جن کا احسان تمہاری اصلوں تمہاری غزنوی کو جو فکر و فن کو زلیل کر کے عزیز رکھتا ہے اشرفی کو تقدس بچ شکن میں دیکھا تکلف زوق بدگری کو اب ایک حجو جدید لکھنی ہے اثر حاضر کی شاعری کو تم اپنے سرکار سے یہ پوچھو کہ فکر و فن کی سزا یہی ہے ہو ان کا دل خون جن کے دم سے یہ تازگی ہے یہ دل کشی ہے وہ جن کے خون سے نقوش و اشکال کو درخشندگی ملی ہے وہ جن کے ہاتھوں کی کھر دراہت سے کشتتار حری روگی ہے تم اپنے سرکار سے یہ کہنا نظام زر کے وظیفہ خاروں نظام کونہ کی ہٹیوں کے مجاوروں اور فروش کاروں تمہاری خواہش کے برخلاف ایک نیا تمدن تلو ہوگا نیا فسانہ نیا ترانہ نیا زمانہ شروع ہوگا جمود و جنبش کی رزم گاہوں میں ساتھ جنگ آ چکی ہے سماج کے استخوا فروش وں مفروضہ آرزو کے کمل کھلے ہی نہ تھے فرض کر لو کہ ہم ملے ہی نہ تھے کسی پہچان کی نظر سے یہاں اصل چہرے کہاں گزرتے ہیں زندگی میں تمام چیزوں کو ہم فقط فرض ہی تو کرتے ہیں نئی منزل کی راہ ڈھونڈو تم میرے غم سے پناہ ڈھونڈو تم بھول جاؤ تمام رشتوں کو چاک کر دو میرے نوشتوں کو گلے حسرت کھلا نہ سمجھو تم مجھ کو اپنا صلح نہ سمجھو تم ہر نفس جانکنی ہے جینے میں ایک جہنم ہے میرے سینے میں یہ میرے کربے ذات کے آثار شوق تعمیر کے خرابے ہیں ان خرابوں میں جانکنی نے میری خون تھوکا ہے زخم چابے ہیں وقت کے جسم کی خراش ہوں میں اپنے اندر سے پاش پاش ہوں میں ذات ہے اعتبار ذات نہیں اب تو میں خود بھی اپنے ساتھ نہیں عید زندہ اہل زندہ عید زندہ آئی ہے نکھت سہن گلستہ آئی مجد باد اے حسرت شب زندہ دار آرزو صبح خیزہ آئی ہے روح صبح شام باسد اشتیاق پائے کوبا دست افشہ آئی ہے زندگی کی دور افتادہ خوشی خندہ برلب اش افشہ آئی ہے اے خسو خاشا کے راہ نازکان سات تقریب مشگا آئی ہے جانب سخت اللوا کے ساتھیوں منزل جمازر آنا آئی ہے اے سمیرہ اے انیزہ اے سواد نازش مجگان درازہ آئی ہے اے عزیزان قبیلہ مجد باد قرط این عزیزہ آئی ہے دست دست داغ ہائے دل سجیں خوش نگاہ خوش نگاہ آئی ہے آج تو خون سے جلانے ہیں چراغ آج تو شام چراغ آئی ہے نارہ بان آلہ فریاد آئی ہے ساز آواز آئی شہناز آئی ہے تاج دار نجد خوب آئی ہے کج کلاہ کشور جان آئی ہے اے دل بربت نواز آرزو نوبت تار رگ جان آئی ہے کتنی ساد دل ہے میری زندگی مجھ سے محجوب و پشیمہ آئی ہے جون آخر کیا کروگے نظر شوق ارجمند ارجمندہ آئی ہے پیش کردے اے دل اندو ہوگی درد جو اب قابل درما نہیں تشنگی جو زہر پی کر رہ گئی خوش دلی جو آسووں میں بہ گئی ارجمندے ارجمندہ کیا کہوں زندگی ہے کس قدر زارو زبون ہے زمانہ میرے حق میں بے نوید میں ہوں اپنی آرزووں کا شہید آرزویں نارسی کا جبر ہیں زندگی ہیں زندگی کا جبر ہیں جبر جو شیر بھی شیری بھی ہے حسن بھی ہے ہیلہ سنگی بھی ہیں فن کے حق میں ہیلہ سنگی ہیں جبر جو شیر تیش خون ہیں جبر موج خیز جبر میں ہم تہ نشین انتخاب موج پر قادر نہیں خواب کبھی ایک خواب سا دیکھا تھا میں نے کہ تم میری ہو اور میرے لیے ہو تمہاری دلکشی میرے لیے ہے میں جو کچھ کی تشنا لب سرمستیوں نے سرور تشنگی بخشا تھا مجھ کو تمہاری والحانہ بے خودی نے غرور دلبری بخشا تھا مجھ کو تمہارے جسم کی جان پروری نے جمال سرمدی بخشا تھا مجھ کو ہماری باہمی انگڑائیوں نے یقین زندگی بخشا تھا مجھ کو یقین جان خواب تمنا عذاب روح بن جائے گا ایک دن کبھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا یہ ہوگی خواب کی تعبیر یعنی کہ میں نے خواب دیکھا ہی نہیں تھا جو میری عارضو کا نقش گر ہے کبھی وہ دور گزرا ہی نہیں تھا وہ راتیں خواب ہو کر رہ گئی ہیں مگر خوابوں میں خوابوں کا یقین بھی سلا کر حال کی تاریخیوں میں مجھے ماضی میں چونک آتے ہیں یہ خواب میری پلکوں کو بوجھل دیکھتے ہی سمٹ جاتے ہیں شرم آتے ہیں یہ خواب میں ان خوابوں سے جب بھی روٹتا ہوں تو پہروں عشق برساتے ہیں یہ خواب مجھے باہوں کے حلقے میں چکڑ کر افق میں جا کے چھپ جاتے ہیں یہ خواب جہاں کچھ بھی نہیں تنہا خلا ہے نظر کا سارا سرمایہ خلا ہے مدائے زندگی لوٹا رہا ہوں میں تیرے نامہ شوق تجھ کو بسد آزردگی لوٹا رہا ہوں تیرا رازے دلی ہے ان میں پنہا تیرا رازے دلی لوٹا رہا ہوں تیری دیوانگی کی داستانے بسد دیوانگی لوٹا رہا ہوں حیات ناؤمیدی کے سہارے بکرب جانکنی لوٹا رہا ہوں مجھے صحت کی تاقیدیں ہیں جن میں وہ احکام شہی لوٹا رہا ہوں مجھے تُو نے کبھی کیا کچھ لکھا تھا وہی کیا کچھ وہی لوٹا رہا ہوں میرے شائر میرے معبود و مالک یہ عزازات بھی لوٹا رہا ہوں فقط ایک کوحکن رہنا ہے مجھ کو غرور خسروی لوٹا رہا ہوں یہ خط میری متائے زندگی تھے متائے زندگی لوٹا رہا ہوں غم ترک محبت آہ یہ غم میں اپنی ہر خوشی لوٹا رہا ہوں آزادی اپنے ہاتھوں اجڑ رہا ہے چمن دل ماشاد چشم ماں روشن بڑھ گئی اور چاگ دامانی جب سے حاصل ہے رشتہ سوزن نہیں ہرگز مال فصل بہار گل کی بیجا ہسی کا پھیک پن اب خزا کو نہ دے کوئی الزام جل رہا ہے بہار میں گل شن نظم فطرت یہ کیا قیامت ہے چاندنی رات اور چاند گہن ہم نے بخشے چراغ محفل کو رگ جان سے فتیل اور روغن اور دونوں ہے شام سے تاریخ تیرا آنگن ہو یا میرا آنگن نغمہ حال ہے یا دل یا ہے لبے ماضی کا دیر رس شیون دین اور دھرم کی ہو خیر اپنے بنام فارہ ساری باتیں بھول جانا فارہ تھا وہ سب کچھ ایک فسانہ فارہ ہاں محبت ایک دھوکہ ہی تو تھی اب کبھی دھوکہ نہ کھانا فارہ چھیڑ دے گر کوئی میرا تذکرہ سن کے تنزن مسکرانا فارہ میری جو نظمیں تمہارے نام ہیں اب انہیں مد گنگنانا فارہ تھا فقط روحوں کے نالوں کی شکست وہ ترنم وہ ترانا فارہ بحث کیا کرنا بھلا حالات سے ہار نہ ہار جانا فارہ سازو برگ عیش کو میری طرح تم نظر سے مد گرانا فارہ ہے شعور غم کی اقیمت مگر تم یہ قیمت مت چکانا فارہ زندگی ہے فطرتہ کچھ بدمزاج اردو میں فطرتن کی بجائے فطرتہ ہی درست ہے جان زندگی ہے فطرتہ کچھ بدمزاج زندگی کے ناز اٹھانا فارہ پیش کش میں پھول کر لینا قبول اب ستارے مت مگانا فارہ چند ویران تصور میں رہیں جب نئی دنیا بسانا فارہ جانب عشرت گئے شہر بہار ہو سکے تو مل کے جانا فارہ سوچتا ہوں کس قدر تاریخ ہے اب میرا باقی زمان فارہ سن رہا ہوں منزل غربت سے دور بج رہا ہے شادیان فارہ موجزن باتا ہوں میں ایک سیل رنگ اس قفستہ آشیان فارہ ہو مبارک رسم تقریب شباب بر مراد خسروان فارہ سج کہ وہ کیسا لگا ہوگا جو تھا ایک خواب شائران فارہ سوچتا ہوں میں کہ مجھ کو چاہیے یہ خوشی دل سے منانا فارہ کیا ہوا اگر زندگی کی راہ میں ہم نہیں شانہ بشانہ فارہ وقت شاید آپ اپنا جبر ہے اس پہ کیا تحمت لگانا فارہ زندگی ایک نقش بے نقاش ہے اس پہ کیا انگلی اٹھانا فارہ کاش ایک قانون ہوتا جو نہیں زخم اپنے کیا دکھانا فارہ کاش کچھ اقدار ہوتی جو نہیں پھر بھلا دل کیا جلانا فارہ صرف ایک جلدی ہوئی ظلمت سیل ہے بس بے کران لمحوں کا سیل غرق سیل بے کرانا فارہ چشم کے انجم جشن آزادی کے موقع پر حیات نو تیری جیب اجل دریدہ میں کیا تھا رشتہ انفاس سے رفو ہم نے بتا سبی ہے محشر خرام آزادی تجھے تلاش کیا تھا نہ کو بکو ہم خزا رسیدہ ہیں لیکن نگار گلشن کو عطا کیا سر سامان رنگ و بو ہم نے کبھی معرخ فصل جنو سے کر معلوم کیا ہے کتنے مقاتل کو سرخ روح ہم نے امام شہر سے پوچھ اس نماز خوف کا حال کیا تھا جس کے لئے خون سے وضو ہم نے ہو صرف چشمک انجم نصیب خوش نظری یوں ہی تو کی تھی شعاؤں کی جستجو ہم نے یہی کہو ہمیں لبتشنگی ہی راس آئے پیاہ زہر ملامت کنار جو ہم نے خود اپنے آپ کو الجھا لیا یہی تو کیا سوار کر تیری ظلفوں کو مو بمو ہم نے کیا قبول پلاس درشتی گفتار بنقد ریشم تہذیب گفتگو ہم نے ہو صرف باغچ قصر اہل زر شاداب اسی غرص سے بہایا تھا کیا لہو ہم نے نگاہ میں کوئی صورت بجز غبار نہیں یہ وہ بہار نہیں ہے یہ وہ بہار نہیں داغ سینہ شب نوید عشرت فردہ کسے مبارک خیال انجم نارا کسے مبارک ہو یہ داغ سینہ شب یہ ہلال عید ترب دل فسردہ بتانا کسے مبارک ہو یہ تنز کوش تجلی یہ تانہ زن جلوہ کوئی بتائے خدارا کسے مبارک ہو سوال یہ ہے کہ زخم خردہ گلشن میں فسون خندہ بیجا کسے مبارک ہو نگار شوق تمنا تیرے تمنا آئی ہے نا امید تمنا کسے مبارک ہو بہار رقص تماشا تیرے تماشا تڑپ رہے ہیں تماشا کسے مبارک ہو کسی کا شیوہ الطاف کس کو راس آئے کسی کے اہد کا عیفہ کسے مبارک ہو تازیم محبت ہے مجھ پر تانہ خود میرا احساس تمنا اپنی قیمت کھو رہی ہے کہوں کیا ہر پلک کس بے خبر کی میری آنکھوں میں کانٹے بو رہی ہے ارق آلود چہرے کی ہر ایک بوند نجانے کتنے خاکے دھو رہی ہے خوش آئیے طرز تازیم محبت یہ تازیم محبت ہو رہی ہے غم فرقت کا شکوا کرنے والی میری موجودگی میں سو رہی ہے حسن اتنی بڑی دلیل نہیں آج بھی تشنگی کی قسمت میں سمیں قاتل ہے سلسبیل نہیں سب خدا کے وکیل ہیں لیکن آدمی کا کوئی وکیل نہیں ہے کشادہ آزل سے روح زمین حرم و دیر بے فصیل نہیں زندگی اپنے روک سے تباہ اور درما کی کچھ سبیل نہیں تم بہت جازب و جمیل سہی زندگی جازب و جمیل نہیں نہ کرو بحث ہار جاؤگی حسن اتنی بڑی دلیل نہیں وقت بام اور یہ منظر سرشام ہے کتنا حسین و عبرت انجام مغرب کا افق دہک رہا ہے دامان شفق بھڑک رہا ہے تنور دھنے ہوئے ہوں جیسے شولے سے چنے ہوئے ہوں جیسے یا آتش سرکشی سے جیسے دولت کی قبائیں جل رہی ہوں نسلوں پہ عذاب آ رہا ہو قوموں کی سرائیں جل رہی ہوں سینوں میں جہیم گل رہے ہوں ہوتوں پہ صدائیں جل رہی ہوں اترا ہے افق میں تازہ تازہ خرشید کا بے کفن جنازہ خاموش یہ بام بڑھ رہی ہے تاریخ یہ شام بڑھ رہی ہے ہر درہ در دھوان دھوان ہے پہنائے نظر دھوان دھوان ہے احساس کے داغ جل اٹھے ہیں کتنے ہی چراغ متائے جاں بھی بے نام ہو اور بنشاں بھی احساس ہے ابتلائے جاں ہاں اظہار ہے فتنے زباں ہاں ہے از حرم یقین بس ایک دھند تا ہے کل عظمت گمہ ہاں از مشرق نف سود جلوہ تا مغرب ظلمت و زیان ہاں ایسا ہے کہ یہ جہاں ہو جیسے تجسیم فسون داستہ ہاں ایسا ہے کہ یہ مکہ ہوں جیسے آغوش ودائے کاروہ نادیدہ فضا میں کھو گیا ہوں آپ اپنا خیال ہو گیا ہوں ہے ذہن میں بے کران زمانہ بے جسم خرام جا ودانہ اقوام ملل کی عمر ہی کیا ایک پل ہے سو پل کی عمر ہی کیا ہم تھے یہ کسی قدر بجا ہے ہم ہیں یہ خیال ہو گیا ہے وقت آپ ہی اپنی جانکنی ہے آنات کی روح کھچ رہی ہے یہ ہستی ناسبور کیا ہے میں کون ہوں یہ شعور کیا ہے آنات میں بٹھ کے رہ گیا ہوں نکتوں میں سمٹ کے رہ گیا ہوں ہستی کا شہود ہی فنا ہے جو ہے وہ تمام ہو چکا ہے جو لمحہ ہے وہ گزر رہا ہے فریاد کے وقت مر رہا ہے غزل ہے تمنا ہم نئے شام و سہر پیدا کریں اس کو اپنے ساتھ لیں آرائش دنیا کریں ہم کریں قائم خود اپنا ایک دبستان نظر اور اسرار رموز زندگی افشا کریں دفتر حکمت کے شک پرور مباحث چھیڑ کر شہر دانش کے نئے ذہنوں کو بہکایا کریں اپنی فکر تازہ پرور سے بانداز نوی حکمت یونان و مصر و روم کا آہیا کریں ہو خلل انداز کوئی بھی نہ استغراق میں ہم یوہی تادیر رخصتیں مرہم نہیں ہر پریشا حال رہروں کے قدم چوبا کریں مست ہو کر سیر گاہ شام مینوشی میں ہم لڑ کھڑائیں اور اپنے علم کو رسوا کریں لڑ کھڑاتے گنگناتے جھومتے گاتے ہوئے بے خودی کی آخری حد تک چلے جایا کریں زندگی کے مسئلے کچھ اور ہیں جان عزیز یاوہ گوئی کی بھی حد ہے سوچ کر بولا کریں غزل تیرے بغیر بھی فطرت نے لی ہے انگڑائی چمن میں تیرے نہ ہونے پہ بھی بہار آئی میرا غرور نظر ناروا نہیں لیکن ہے ماورہ نظر بھی جہاں کی ران آئی جدا سمجھنا خدا کو جہان فطرت سے خدا ہے خود اسی فطرت کی ایک خد رائی نیاز غیر سے کیا کام خود نمائی کو ہے خود ہی انجمن آرائی انجم آرائی ہے فرق دیر و حرم میں فقط یہی کہ حیات یہاں ہے جان تمنا وہاں تمنا آئی میں کیا بتاؤں کسی بے وفا کی مجبوری کبھی خیال جو آیا تو آنکھ بھرائی ستم نگاہ کا اپنی ہمیں نہ بھولے گا یہ کم نہیں کہ تیرے دل میں آگ بھڑکائی غزل ذکر گل خار کی باتیں کریں لذت آزار کی باتیں کریں ہے مشام شوق محروم شمیم ظلف امبر بار کی باتیں کریں دور تک خالی سہرائے نظر آہوے تاتار کی باتیں کریں آج کچھ ناساز ہے تب خرد نرگس بیمار کی باتیں کریں یوسف کناہ کہو کچھ تذکرہ مصر کے بازار کی باتیں کریں آؤ اے خفتہ نصیب مفلس دولت بیدار کی باتیں کریں جون آؤ کاروان در کاروان منزل دشوار دو شیر کتنے ظالم ہیں یہ جو کہتے ہیں توڑ لو پھول پھول چھوڑو مت باغبہ ہم تو اس خیال کے ہیں دیکھ لو پھول پھول توڑو مت غزل دستے جنوں کو کار نمائی بھی ہیں عزیز یاروں کو شہر بھر کے گریبا بھی ہیں عزیز اب اقلو آگئی سے ہے ہم کو قصہ ہائے بزرگا بھی ہیں عزیز ناقوسیان شہر بطا سے ہے ربط خاص سر منزل حرم کے حدی خواں بھی ہیں عزیز یوں ہو کہ ہندو پاک کی سرحت بجاب سیں ہندو بھی ہیں عزیز مسلمہ بھی ہیں عزیز برگشتگان جادہ عرفان میں شمار سرگشتگان جادہ عرفان بھی ہیں عزیز شبخو ہی اب نبرد کوہن کا علاج ہے پر کچھ سہر رخان شبستان بھی ہیں عزیز غزل دھرم کی بانسوری سے راگ نکلے وہ سوراخوں سے کالے ناگ نکلے رکھو دیرو حرم کو اب مقفل کئی پاگل یہاں سے بھاگ نکلے وہ گنگا جل ہو یا ہو آب زمزم یہ وہ پانی ہیں جن سے آگ نکلے خدا سے لے لیا جنت کا وعدہ یہ زاہد تو بڑے ہی گھاگ نکلے ہے آخر آدمیت بھی کوئی شئے تیرے دربان تو بلڈاگ نکلے یہ کیا انداز ہے نکتہ چینوں کوئی تنقید تو بے لاغ نکلے پلایا تھا ہمیں امرت کسی نے مگر موسے لہو کے جھاگ نکلے غزل ستم شعار نشان تلاش کرتے ہیں کرو گلا تو بہان تلاش کرتے ہیں نشات قصر نشینی کا تذکرہ نہ کرو ابھی تو لوگ ٹھکانے تلاش کرتے ہیں تمہاری ظلف کی خاطر بئین پریشانی وہ صرف ہم ہیں جو شان تلاش کرتے ہیں جنہوں نے خود ہی بگاڑا ہے اپنے چہروں کو وہ لوگ آئینہ خانے تلاش کرتے ہیں دل حزین تیرے نالوں میں شائقین ہنر وسط خلوس ترانے تلاش کرتے ہیں حقیقتیں ہیں کہ سنگی انہیں بھلانے کو حقیقتوں میں فسانے تلاش کرتے ہیں کبھی خرابہ نشینوں پہ تنز مت کرنا یہی تو ہیں جو خزان تلاش کرتے ہیں غزل مہک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے جدائی نے اسے دیکھا سرے بام دریچے پر شفق کے رنگ برسے میں اس دیوار پر چڑھتو گیا تھا اتارے کون اب دیوار پر سے گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند ہماری چاندنی سائے کو درسے میرے مانند گزرا کر میری جان کبھی تو خود بھی اپنی رہ گزر سے غزل کیا ہے جو غیر وقت کے دھاروں کے ساتھ ہیں وہ آئے ہم دوست کے اشاروں کے ساتھ ہیں ایک مار کا بہار و خضا میں ہیں ان دنوں ہم سب جوان مزاق بہار وں کے ساتھ ہیں نادیدہ راہ لوگ ہوئے محملوں پہ بار منزل شناس لوگ قطاروں کے ساتھ ہیں حیرت یہ ہے کہ راہ غزل کچھ دشت اہل دل کے حوالے ہوئے تو ہیں ہم راہ کچھ جنو کے رسالے ہوئے تو ہیں مانا بجھے ہیں تیرے سخن زہرے تنز میں سانچے میں التفات کے ڈھالے ہوئے تو ہیں گر ہو سکانا چاہ رہے آشفتگی تو کیا آشفتہ سر کو لوگ سمبھالے ہوئے تو ہیں وابستگان زلف سے کھنچنا نہ چاہیے کچھ پیچ تیری زلف میں ڈالے ہوئے تو ہیں وحشت میں کچھ خبر ہی نہیں کیا لکھا گیا اور آق چند صبح سے کالے ہوئے تو ہیں غزل اب جنو کب کسی کے بس میں ہے اس کی خوشبو نفس نفس میں ہے حال اس سید کا سنائیے کیا جس کا سیاد خود قفص میں ہے کیا ہے گر زندگی کا بس نہ چلا زندگی کب کسی کے بس میں ہے غیر سے رہیے تو ذرا ہوشیار وہ تیرے جسم کی حوص میں ہے پاشکستہ پڑا ہوا ہوں مگر دل کسی نغمہ جرس میں ہے جون ہم نسترن ہونا ابھی تو زور پہ سودہ ہے بد پرستی کا خدا دکھائے برحمن کا بد شکن ہونا کروں میں کیا رہے ہستی کے پیچ و خم کا گلہ عزیز ہے تیری ظلفوں کا پرشکن ہونا کوئی صدا میرے کانوں میں اب نہیں آتی ستم ہوا تیرے نغموں کا ہم وطن ہونا یہ دل بری یہ نذاکت یہ کار شوق طلب مٹا گیا مجھے شیری کا کو حکن ہونا حجوم غم میں سجائی ہے میں نے بزم خیال نظر جھکا کے ذرا بھر تو ہم سخن ہونا بھائی حضرت رئی سمروحوی کی نظر تشنا کامی کی سزا دو تو مزا آجائے تم میرے محفل بنے بیٹھے ہیں بڑے ناز سے ہم ہمیں محفل سے اٹھا دو تو مزا آجائے تم نے احسان کیا تھا جو ہمیں چاہا تھا اب وہ احسان جتا دو تو مزا آجائے اپنے یوسف کو زلائخہ کی طرح تم بھی کبھی کچھ حسینوں سے ملا دو تو مزا آجائے چائن پڑتا ہی نہیں ہے تم میرے بغیر اب جو تم مجھ کو گوا دو تو مزا آجائے غزل ساری دنیا کے غم ہمارے ہیں اور ستم یہ کہ ہم تمہارے ہیں دل برباد یہ خیال رہے اس نے گیسو نہیں سوارے ہیں ان رفیقوں سے شرم آتی ہے جو میرا ساتھ دے کے ہارے ہیں اور تو ہم نے کیا کیا اب تک یہ کیا ہے کہ دن گزارے ہیں اس گلی سے جو ہو کے آئے ہیں اب تو وہ راہ رو بھی پیارے ہیں جون ہم زندگی کی راہوں میں اپنی تنہا روی کے مارے ہیں غزل ہو بزم راز تو آشوب کار میں جواب کچھ نہ ملے گا مگر سوال تو کر کہ سوز گنچ سوت ہزار میں کیا ہے ستم شیار نے خود کتنے زخم کھائے ہیں کبھی شمار تو کر نہ شمار میں کیا ہے نزاکتوں نے نچوڑا ہے مہنتوں کا لہو نگار خانہ شہر و دیار میں کیا ہے یہ امبسات گلستان یہ ارتعاش نسیم اگرچہ کچھ بھی نہ ہو اعتبار میں کیا ہے غبار رنگ فضا ہی میں پرفشا رہتا اس احتمام نشست غبار میں کیا ہے دو شیر میری اقل و غوش کی سب حالت ہیں تم نے سانچے میں جنو کے ڈھال دی کر لیا تھا میں نے اہد تر کیشق تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی غزل دل کے ارمان مرتے جاتے ہیں سب گھروندے بکھرتے جاتے ہیں میں ملے صبح نو کب آئے گی کتنے ہی دن گزرتے جاتے ہیں مسکراتے ضرور ہیں لیکن زیر لب آہ بھرتے جاتے ہیں تھی کبھی کوہکن میری شیری اب تو آداب بڑھتے جاتے ہیں بڑھتا جاتا ہے کاروان حیات ہم اسے یاد کرتے جاتے ہیں شہر آباد کر کے شہر کے لوگ اپنے اندر بکھرتے جاتے ہیں روز افضو ہیں زندگی کا جمال آدمی ہیں کہ مرتے جاتے ہیں جون یہ زخم کتنا کاری ہے یعنی کچھ زخم بھرتے جاتے ہیں غزل مستی حال کبھی تھی کہ نہ تھی بھول گئے یاد اپنی کوئی حالت نہ رہی بھول گئے حرم نازو ادا تجھ سے بچھڑنے والے بدھگری بھول گئے بدھشکنی بھول گئے کوچائے کچکلاہاں تیرے وہ ہجرت زدگا خود سری بھول گئے خود نگری بھول گئے یوں مجھے بھیج کے تنہا سر بازار فریب کیا میرے دوست میری سادہ دلی بھول گئے میں تو بے حس ہوں مجھے درد کا احساس نہیں چارہ گر کیوں روش چارہ گری بھول گئے مجھے تاقید شکے بائی کا بھیجا جو پیام آپ شاید میری شوری دس سری بھول گئے اور کیا چاہتی ہے گردش ایام کہ ہم اپنا گھر بھول گئے اس کی گلی بھول گئے کیا کہیں کتنی باتیں تھی جو اب یاد نہیں کیا کریں ہم سے بڑی بھول ہوئی بھول گئے غزل کبھی جب مدتوں کے بعد اس کا سامنا ہوگا سوائے پاسے آداب تکلف اور کیا ہوگا یہاں وہ کون ہے جو انتخاب غم پہ قادر ہو جو مل جائے وہی غم دوستوں کا مدعا ہوگا نوید سرخوشی جب آئے گی اس وقت تک شاید ہمیں زہرے غم ہستی گوارہ ہو چکا ہوگا سلیب وقت پر میں نے پکارا تھا محبت کو میری آواز جس نے بھی سنی ہوگی ہسا ہوگا ابھی ایک شور ہاؤ ہو سنا ہے سار بانو نے وہ پاگل قافلے کی زد میں پیچھے رہ گیا ہوگا ہمارے شوق کے آسودہ خوشحال ہونے تک تمہارے آرزو گیسو کا سودہ ہو چکا ہوگا نوائیں نکھتیں آسودہ چہرے دلنشی رشتے مگر ایک شخص اس ماحول میں کیا سوچتا ہوگا ہسی آتی ہے مجھ کو مسلحت کے انتقاضوں پر کہ اب ایک اجنبی بن کر اسے پہچان نہ ہوگا دلیلوں سے دبا کا کام لینا سخت مشکل ہے مگر اس غم کی خاطر یہ ہنر بھی سیکھنا ہوگا وہ منکر ہے تو پھر شاید ہر ایک مکتوب شوق اس نے سرنگوشت ہنائی سے خلاوں میں لکھا ہوگا ہے نصف شب وہ دیوانہ ابھی تک گھر نہیں آیا کسی سے چاندنی راتوں کا قصہ چھڑ گیا ہوگا سبا شکوا ہے مجھ کو ان دریچوں سے دریچوں میں تو دیمک کے سوا باور کیا ہوگا غزل ہم غزال خدن زمی کے ہیں زخم خردہ کسی ہسی کے ہیں اے شکنجے غمے جہاں ہم لوگ شکن زلف امبری کے ہیں عشق بیتاب ہیں سر مشگا تذکر اس کی آستی کے ہیں ہے جب انقلاب وقت کے اب وہ کہیں کہ ہیں ہم کہیں کہ ہیں شہر محنت میں بھی ہیں یاد وہ عشق اب جو قطرے میری جبی کے ہیں اے خوشندیش گانے عشق یقین ہم بھی ایک دل شکن یقین کے ہیں آبسے ہیں تیرے دیار سے دور رہنے والے تو ہم وہی کے ہیں غزل غم ہائے روز گار میں الجھا ہوا ہوں میں اس پر ستم یہ ہے اسے یاد آ رہا ہوں میں ہاں اس کے نام میں نے کوئی خط نہیں لکھا کیا اس کو یہ لکھوں کہ لہو تھوکتا ہوں میں کربے غم شعور کا درما نہیں شراب یہ زہر بے اثر ہے اسے پی چکا ہوں میں اے زندگی بتا کہ سرے جادہ شباب یہ کون کھو گیا ہے کسے ڈھونڈتا ہوں میں اے وحشتوں مجھے اسی وادی میں لے چلو یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں آگیا ہوں میں شہر و شعور اور یہ شہر شمار و شعور بس ایک قرض ہے جو ادا کر رہا ہوں میں یہ تلخیاں یہ زخم یہ ناکامیاں یہ غم ہے کیا ستم کے اب بھی تیرا مدعا میں میں نے غم حیات میں تجھ کو بھولا دیا حسن وفا شیار بہت بے وفا ہوں میں عشق ایک سچ تھا تجھ سے جو بولا نہیں کبھی عشق اب وہ جھوٹ ہے جو بہت بولتا ہوں میں معصوم کس قدر تھا میں آغاز عشق میں اکثر تو اس کے سامنے شرما گیا ہوں میں دنیا میرے حجوم کی آشوب گاہ ہے اور اپنے اس حجوم میں تنہا کھڑا ہوں میں وہ اہل شہر کون تھے وہ شہر تھا کہاں ان اہل شہر میں سے ہوں اس شہر کا ہوں میں قطات ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات آؤ کچھ رنگیں سخن گھولیں گے تم نہیں بولتی ہو مد بولو ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے میری جب بھی نظر پڑتی ہے تجھ پر میری گلف فام جانے دل ربائی میرے جی میں یہ آتا ہے کہ مل دوں تیرے گالوں پہ نیلی روشن آئی وہ کسی جو حقیقت ہے اس حقیقت سے دور مت جاؤ لوڑ بھی آؤ ہو گئیں پھر کسی خیال میں گم تم میری عادتیں نہ اپنا شرم دہشت ججک پریشانی ناس سے کام کیوں نہیں لیتی آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتی پسینے سے میرے اب تو یہ رومال ہے نقدے ناز علفت کا خزینہ یہ رومال اب مجھ کو بخش دیجئے نہیں تو لائیے میرا پسینہ